حل عطا علی الانسان حین من الدہر حین من الدہر لم یکن شیعا مذکورا پناہ مانگو چو اللہ نی شیطان مردود تھی شروع اللہ نا نام تھی یہ دیاروانے مہان دیا کرنار چھے شوں منوشی اوپر ایک اواقارنی مدت پسار نتی تھے کہ جے درمیان تے کوئی ورنوہ جوگ وستوج نہ تو انہا خلقنا انسان من نطفت انشاد نتفت انشاد نبتلئے فجع اللہ سمیعا بسیرا بے شک اموے منوشنے ستری پورشنا مشریت وریتی پیدا کریو کہ جے تھی اموے تینے اجماویے پچی اموے تینے سامبرنار جونار بناوی دیدو اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ عِمَّ شَاکِرَو عِمَّ کَفُورًا نسان شای اموے تینے یوگیا مارگ دیکھاری دیدو پچھی بھلے نے تے اُککار ماننا رو تھائی کے انوکاری اِنَّا تَتْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَاسِلَ وَغْلَالُ وَسَعِیْرَا نسان شای اموے تینے انکار کرنارہوں ماتے بیڑی و تتہ بڑھ بڑھتی آگ تیار کری رکھی چھے نسان شئی صدا چاری لوگو تے پیالا ماں پیئے چھے کہ جے ماں کپورنو مشرن چھے ایلی اشربو بہا عباد اللہ یفجرنہ تفجیرہ تے ایک ایو زرنو چھے کے جماعتی اللہ نا خاز بندہو پیئے چھے انہیں جوئیے تے ویری تے تے وہ تے نیوہے اڑاوے چھے یو افون بالنظر ویخافون یومن کانا شرہو مستطیرہ در ایک مانتا ہونے تے وہ پریبون کرے چھے انہیں تے دیوستی بیئے چھے کہ جنی سکتائے گھڑا لامبا انہیں پہوڑا وستار ماں فیلائے لی ہشے وَيُدْعِمُونَتَّ عَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَو وَيَتِيمَو وَعْسِيرَا انہیں نرادھار تتا انات تتا کہ دین بوتانی خواہش چھتا کھاوانو خوراوے چھے انہیں مانت امو کم لوجہ اللہ لنورید منکم لرنید منکم جزا انہیں کہے چھے کہ امیں کے وڑ اللہ نے کشی ماتیش تم نے کھوڑاویے چھے تمہارا تھی امیں نہ کوئی بدلو مانگیے چھے انہیں ناوکار اِنَّا نُخَافُ مِن رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ تَعْرِیرَا نشان شئی ہمیں تو امارا پروردگار تھی تے دیوس تو خوف کریے چھے کہ جے بھینکر انہیں دوب دائے کھشے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرْغَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَّقَاهُمْ نَازَرَةً وَسَرُورًا پچھی اللہ تے دیوس نی سخت آئی تھی بچاوی لے شے انہیں تیمنا چہرانے تازگی تتا پر فلتا ارپن کر شے صدق اللہ العظیم تلاوت سے ہماری محفل کا آغاز مکمل طور پر ہو چکا ہے اور بہترین ترجمہ فرما رہے تھے اور واقعاً حق ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لئے ہدایت ہے قرآن نے ہماری خلقت بیان فرمائی کس طریقے سے خلق کیے گئے وہ خالقِ عزلی و عوضی ہے وہی رحمان اور رحیم خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہم نے عبادتیں کی ہیں عبادت کرنے کے بعد دعائیں کی ہیں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایسی عبادت کی ہے اس طریقے سے عبادت کی ہے کہ زمانے میں کیا ہاتھ پہ غیبی سے آوازیں آئی ہیں انتہ زین العابدین انتہ سید ساجدین انتہ سید ساجدین یہ آواز اگر ہمارا کوئی دیتا تو بات الگ تھی ہاتھ پہ غیبی سے آواز آنا یہ بات اور ہوتی ہے بات کمال کی جب ہوا کرتی ہے کہ جب ہمارا دشمن ہماری تعریف کرے کل علی نے بھی عبادت کی تھی اور زمانہ پوچھ رہا تھا علی کے پیر سے تیر کیسے نکالا جائے تو رسول بتا رہے تھے علی حالت نماز میں ہو پیر سے تیر نکال لینا یہ سید ساجدین تھے وقت کے کہ شیطان ایک بار نہیں انگوٹھے کو چوستا رہا لیکن سید ساجدین کی عبادتوں میں خلل نہ پیدا ہوا روایتیں کہہ رہی ہیں کہتا ہوا چلا مایوس ہوتا ہوا چلا کہ انتہ سید ساجدین انتہ زین اللابدین تو ہی زین اللابدین ہے تو ہی سید ساجدین ہے آج اس جسنے محفل مقاصدہ میں ہماری آمادگی اور ہماری آمد اس بات کی دریل ہے کہ ہم تمام کے تمام عاشقان سید ساجدین و زین اللابدین یہاں پر تشریف فرما ہے اوپر معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے تحریر ہے اوپر کہ چودس میں سال میں ہم آغاز کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں علفت جناب زین اللابدین ہونا چاہیے کہ ان کا مقام ان کا مرتبہ اور ان کی حیثیت کیا ہے اس سے پہلے کہ میں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں بالکل بھی آپ کا وقت نہیں لوں گا ان چار مصروں سے میں جو ہوں شاعر کا آواز دینے جا رہا ہوں کہ ناتے سرکار کا حق کس سے آدھا ہوتا ہے ناتے پاک کے لیے ہمارے درمان میں فیاض رائے وریلی تشریف فرمائے دور و دراز سے آئے ہوئے شاعر ہیں رائے وریلی سے آئے ہوئے شاعر ہیں ناتے پاک کے لیے میں ان کو ان چار مصروں سے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ناتے سرکار کا حق کس سے آدھا ہوتا ہے ایک بچے سے کہیں کارِ خدا ہوتا ہے توجہ فرمائیے گا ناتے سرکار کا حق کس سے آدھا ہوتا ہے ایک بچے سے کہیں کارِ خدا ہوتا ہے تو اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے بلے ہی عدو اعترام کے ساتھ میری گزارے سے فیاض رائبر علی صنعت پاک کے لیے آپ حضرات نعرہ سلواز سے ان کا خیر مقدم فرمائیے حضرات السلام علیکم آج کے اس بابرکت جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک گزارش کرتا ہوں حضرات کیا حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریفی آئے بیٹ کی خالہ جو ہے پور ہو جائے تاکہ محفوی کا ایک مزار بن جائے اب یہ قبلہ کو خطابت فرمان نہیں ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے ہیں حضرات نادے پاک کا مطلع پیش کرتا ہوں حضرات یہ مطلع جناب ابو طالب کے چاہنے والوں کے نظر کر رہا ہوں خصوصا بطور خاص کیونکہ نہ تب تک کوئی لکھ ہی نہیں سکتا ہے جب تک جناب ابو طالب اس کو اجازت نہ دیں ایک بار نعرہ صلوات بلن آواز سے بھیجیں نات گوئی کے اسے سارے ہنر آتے ہیں نات گوئی کے اسے سارے ہنر آتے ہیں نات گوئی کے اسے سارے ہنر آتے ہیں جس کو ہر لفظ میں امران نظر آتے ہیں دیکھئے دیکھئے بچے سمجھ گئے نات گوئی کے اسے سارے ہنر آتے ہیں جس کو ہر لفظ میں امران نظر آتے ہیں جس کو ہر لفظ میں امران نظر آتے ہیں دیکھیں امران نظر آتے ہیں دیکھیں امران نظر آتے ہیں بطور خاص کس سخت لمحے جو سرے راہ گزر آتے ہیں دوسرا مسئلہ بطور خاص دیکھیں امران نظر آتے ہیں بچوں سنو خالی سمجھو بعد نہ دہر آنا سخت لمحے جو سرے راہ گزر آتے ہیں مصطفی ناد علی پڑھتے نظر آتے ہیں مصطفی ناد علی پڑھتے نظر آتے ہیں اور شیر بطور خاص پیش کر رہا ہوں بزرگوں کی دعائیں چاہوں گا ایک حقیقت کی فرش محفی پہ نمائند رب ازاد ہمارا یقین ہے کیا امہ کرام یہاں تصریف رکھتے ہیں فرش محفی پہ نمائند رب محفی محفی ازاد ہاں دکھائی نہیں دیتے ہیں مگر آتے ہیں ہاں دکھائی نہیں دیتے ہیں مگر آتے ہیں اور یہ بھی شیر دیکھیں حضرات نات پاک کا کہ دیکھ کر رونقے آرائش فرش محفی دیکھ کر رونقے آرائش فرش محفی ارش سے چاند ستارے بھی اتر آتے ہیں اور ایک شیر بتا اور خاص پیش کر رہا ہوں تاریخ کی آئینے میں ایک حقیقت کی آل سفیان کو اور آل نبی کو دیکھو آل سفیان کو اور آل نبی کو دیکھو جیسے ہوتے ہیں شجر ویسے سمر آتے ہیں آل سفیان کو اور آل نبی کو دیکھو آل سفیان کو اور آل نبی کو دیکھو جیسے ہوتے ہیں شجر ویسے سمر آتے ہیں جیسے ہوتے ہیں شجر ویسے سمر آتے ہیں نات گوئی کے اسے سارے ہنر آتے ہیں جس کو ہر لفظ میں امران نظر آتے ہیں جس کو ہر لفظ میں امران نظر آتے ہیں اور آل نظر آتے ہیں جس کو ہر لفظ میں امران نظر آتے ہیں کچھ امران نظر آتے ہیں جسد سایا کسی بشر نے نہ دیکھا رسول کا بت اور خاص پیش کرو مطلع کہ سایا کسی بشر نے نہ دیکھا رسول کا نہ دیکھا رسول کا پھر بھی ہے کائنات پہ سایا رسول کا سایا کسی بشر نے نہ دیکھا رسول کا نہ دیکھا رسول کا کہ قرآن کی ساری آیتیں کرنے لگی تواف قرآن کی ساری آیتیں کرنے لگی تواف کرنے لگی تواف میں نے تو صرف نام لکھا تھا رسول کا لکھا تھا لکھا تھا رسول کا لکھا تھا رسول کا لکھا حضرت بطور خاص حضرت کہ جس کے نصیب ہی میں اندھیرا ہو کیا کرے تاریخ کیا لکھا جس کے نصیب ہی میں اندھیرا ہو کیا کرے اندھیرا ہو کیا کرے پھیلا تو ہر طرف ہے اجالا رسول کا حیلہ تو ہر طرف ہے اجالا رسول کا اجالا رسول کا اجالا رسول کا اور شعر یہ بھی تاریخ ہے انہیں پیش کر رہا ہوں گو تا رخاص کی بینائی ہو تو دیکھ لو قرآن پاک میں سنے اجالا کی بینائی ہو تو دیکھ لو قرآن پاک میں قرآن پاک میں اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا قصیدہ رسول کا یہ بھی شہد ہے حضرات کہ مشکو گلاب آکے اسے چومنے لگے اسے چومنے لگے اسے چومنے لگے جب بھی زمین پہ ٹپ کا پسینہ رسول کا جب بھی زمین پہ ٹپ کا پسینہ رسول کا پسینہ رسول کا اوہ شہد آزان دیکھیں بتاو رخاص کہ لیتینا نام حضرتِ یوسف کا عمر بھر لیتینا نام حضرتِ یوسف کا عمر بھر چہرہ جو دیکھ لیتی خدیجہ رسول کا چہرہ جو دیکھ لیتی ذلیخہ رسول کا چہرہ جو دیکھ لیتی ذلیخہ رسول کا ایک شہر بہت سادہ سا لیکن بہت قیمتی کہ اس کا ہی ساتھ حشر میں دیں گے رسول پاک اس کا ہی ساتھ حشر میں دیں گے رسول پاک دیں گے رسول پاک مشکل میں جس نے ساتھ دیا تھا رسول کا مشکل میں جس نے ساتھ دیا تھا رسول کا اور آخر یہ دیکھیں حضرات دونوں میں فرق بال برابر نہ پا سکے کلونا محمد دونوں میں فرق بال برابر نہ پا سکے جیسے رسول ویسے ہی کنبا رسول کا جیسے رسول ویسا ہی کنبا رسول کا اور فیاز اس کو خلد کی حسرت نہیں رہی محسوس کریں ہے جس کی آنکھوں نے روزا رسول کا دیکھا ہے جس کی آنکھوں نے روزا رسول کا سایا کسی بشر نے نہ دیکھا رسول کا پھر بھی ہے کائنات پہ سایا رسول کا مصطفی 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 کی آل مصطفی تُو ہے بے مثال مصطفی خلق کر کے رب نے کائنات کہ دیا سمحال مصطفی خلق کر کے رب نے کائنات کہ دیا سمحال مصطفی ہماری اس محفل کا جو لہیہ عمل ہے مجمع آ چکا ہے میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر دیتا ہوں ناتِ پاک تو ہو چکی ہے ابھی خطابت کے فرائد انجام دیں گے آگا تشریف للا چکے ہیں اور مسلسل آپ حضرات ان کی تقریر سے فیضیاب ہو رہے ہیں اس کے علاوہ فوراں تقریر کے بعد برکت لاکھانی وائی نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جو طبع معصومین کو اوپر ہے اس کی رسم اجرا یعنی اس کتاب کی اوپننگ ہونا ہے اسی میں اس کے بعد ہمارے دور سے آئے ہوئے شاعر فیاض رائبریلی وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے اچھے اچھے اچھار پیچ فرمائیں گے اور برکت لاکھانی کی کتاب کے بارے میں کیا ہے کہ سنوان سے اس کو بہتری انداز میں آپ کی گجراتی زبان میں ہمارے ناتھانی سراج حسین بھائی بیان فرمائیں گے اور اس کے بعد ہمارے بہتری شاعر خمباد سے تشریف لائے ہوئے جناب انعیت جلالی خمبادی آپ کے روبرو ہوں گے لحاظ میں چار مصروں کے ساتھ امام سجاد کی بارگاہ میں ارض کر رہا ہوں اور آپ کے روبرو خطیب کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پھولوں کی مانند جیسے خار ہو سکتے نہیں پھول کی مانند جیسے خار ہو سکتے نہیں میری گزارش علی رضا صاحب سے وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لے آئیں پیچھے اچھے نہیں نظر آتے ہیں علامہ اپنے مقام پر اچھے نظر آتے ہیں مولانا علی رضا صاحب آگے تشریف لے آئیے پھول کی مانند جیسے خار ہو سکتے نہیں پھول کی مانند جیسے خار ہو سکتا نہیں پھول کی مانند جیسے خار ہو سکتا نہیں دشمن شبیر غیردار ہو سکتا نہیں پھول کی مانند جیسے خار ہو سکتا نہیں دشمن شبیر غیرتدار ہو سکتا نہیں تو نظر عابد کی کھلا کر فخر سے مانے کہا میرا بچہ اب کبھی بیمار ہو سکتا نہیں میرا بچہ اب کبھی بیمار ہو سکتا نہیں یا پھر اس کے علاوہ نجف مظفر نغری نے بہترین اشار دروارہ امام سجاد میں بیان فرمائے تھے کیا بہترین اشار انہوں نے فرمائے تھے کہ کل کا وہ یزید تھا کہ جو سید ساجدین کو قید کر رہا تھا آج کا یہ زمانہ ہے عزیزو معلوم ہو رہا ہے کہ جو قیدی تھے وہ آج زندہ ہیں جو قید کرنے والے تھے ان کے آج بھی نشان نہیں نظر آ رہے ہیں نہ جانے کون سی والیوں میں وہ گم ہو گئے تاریخ نے بھی اتنا زیادہ ان کو ڈھونڈا کہ تاریخ بھی مجبور ہو کر بیٹھ گئی تیرگی ظالم کی ہے اور روشنی شجاد کی بڑے آہستہ سے سنیے گا مدھے امام زنرلہ دین میں تیرگی ظالم کی ہے اور روشنی شجاد کی ہے ہلاکت ظلم کی اور زندگی شجاد کی تیرگی ظالم کی ہے اور روشنی شجاد کی ہے ہلاکت ظلم کی اور زندگی شجاد کی ہے ہلاکت ظلم کی اور زندگی شجاد کی خود مسلح چھوڑ کر ایوب پیچھے ہٹ گئے قید خانے میں جو دیکھی بندگی سجاد کی خود مسلح قبلہ توجہ فرمائیے گا شیر کے اوپر خصوصی توجہ جو پیچھے ہیں ان کی میری خاص توجہ ہے آپ جشنہ ذہن و لیوہ میں تشریف رکھے ہیں لہٰذا یہ وہ امام ہے جس نے بہت ساری پریشانیاں اٹھائی ہیں لہٰذا اس کی ولادت پر خوشی بھی جو ہے اس عالم میں ہونا چاہیے جیسے مفتار نکل خوشی دی تھی بیسے ہی ہمیں بھی جو ہے اپنے اس قلبی دل میں بٹھانے کے بعد محبت کو اسی عنوان سے شیر کو سننا پڑے گا کہ خود مسلح چھوڑ کر ریو پیچھے ہٹ گئے قید خانے میں جو دیکھی بندگی سجاد کی تو اب کہاں دنیا میں ہے نسلِ امیہ دیکھ لو ارے چودہ سمہ سال عزیزوانِ گرامی آگاز ہونے جا رہا ہے اس کا متوجہ فرمائیے گا آج ہر جگہ آپ کو زیدی ملیں گے آبدی ملیں گے سید و سادات کی بستیاں ملیں گی کہاں کہاں سید نہیں ہے کل کیا چاہا تھا یزید نے یہ چاہا تھا میں سادات کو ختم کر دوں لیکن اپنے مقصد کو بھول بیٹھا ظلم کو آگے بڑھا دیا یہاں تک کہ جب میرا چوتھا امام قائد خانے سے رہا ہو کر جانے لگے اور جانے کے بعد جب یزید نے غرور میں آکے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ بتاؤ میں جیت گیا تو درباریوں نے کہا یزید نمکی بتائیں یا تجھے حقی بتائیں ارے توجہ فرمائیے نمکی بتائیں یا حقی بتائیں کہاں نہیں تم حقی بتاؤ کہاں اصل میں تم ہار چکے ہو اور سجاد جیت چکے ہیں ارے کتنی آسانی سے سن رہے ہیں میں آگا کے لیے پورا محول بیان بہترین فرما رہا ہوں آپ ادرات جو پیچھے والے ان کے ہاں بھی بلند ہو جانا چاہیے یزید نے کہا وہ کیسے کہاں اس لیے کہ تمہارا مفصد یہ تھا امامت کو ختم کرنا اور زینب سید سجاد اور محمد باخر کو بچا کے لے کے چلی گئی لہٰذا پیرگی ظالم کی ہے اور روشنی سجاد کی خود مسلح چھوڑ کر آئیو پیچھے ہٹ گئے اب کہاں دنیا میں ہیں نسل امیہ دیکھ لو نسل دنیا میں مگر ہے آج بھی سجاد کی نسل دنیا میں مگر ہے آج بھی سجاد کی تو زندگی بھر کی بلا سے مجھ کو آزادی ملی ہم نے منت میں جو پہنی حد کڑی سجاد کی زندگی بھر کی بلا سے ہم کو آزادی ملی ہم نے منت میں جو پہنی حد کڑی سجاد کی تو ناتوا بے قصور ناچار سے کیوں ڈڑتا ہے ارے بھراد دروار تھا سفرائے روم بیٹھے ہوئے تھے ناتوا بے قصور ناچار سے کیوں ڈڑتا ہے یہ تو بیمار ہے بیمار سے کیوں ڈڑتا ہے کتنی آسانی سے سن advertised پیچھے والا مہلہ خاموشے وہ ضرور بولے گا اندر والا مہلہ ناتوا بے قصور ناچار سے کیوں ڈڑتا ہے یہ تو بیمار ہے بیمار سے کیوں ڈڑتا ہے اپنے دربار میں سجاد سے بیعت لے لے تو تو حاکم ہے گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے تو تو حاکم ہے گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے تو تو حاکم ہے گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے السلامت الزاکیات والقابض الامانی بہترین عربی شائر نے کیا خوب کہا تھا ہمارے سلام ہو اوز ذات کے اوپر کہ جو عرضوں کا قابعہ ہے کہ یقیناً وَعَلَىٰ عَلِيُّ السَّانِي اور یہی وہ ہے علی یہی وہ ذہن اللہ عبدیل ہے کہ جس کو علیہ السانی کے نام سے یاد کیا گیا اللہ ذی لحسلہ حسانی الساجد دائی علی المسلح جب تو مسلح عبادت پر بیٹھ جاتا تھا تو گویا کہ خدا سے دعا کرنے لگتا تھا تو ارے اوپر ہمارے سلام ہمارے درود وَلْقَ عَمْرُو اَلَىٰ نَحِيَ اَلَىٰ عَرْشِسْتَوَام اور تیری ذات کے اوپر ہمارے اللہ کو سلام کہ جو عرش مولا پر بیٹھ کر فیصلے دیا کرتا ہے یہ بات ایک عربی شاہر نے بہتری انداز میں کہی وَمُقَيِّدُ الْعَدَائِل وَمُقَيِّدُ الْقَدْرِ وَالْقَضَا ہمارے درود و سلام ہو اُززین الْعَوْدِينَ کے اوپر کہ جو عادہ کے ہاتھوں میں قید کر لیا گیا وَمُقَيِّدُ الْقَدْرِ وَالْقَضَا مگر یہ سمجھنا یہ وہی قیدی تھا کہ جس نے موت کو اور تقدیروں کو قائد کر رکھا تھا جس نے موت اور تقدیروں کو قائد کر رکھا تھا ہمارے درود و سلام ہو ذات کے اوپر یعنی کہ امامِ سجاد علیہ السلام کی ذات عظمت بابر کا ذات ہے کہ جس کے آگے ایک نئی ہزار سر تصویم خم ہو جاتے ہیں آئیے حضرات بڑے عدو اعترام کے ساتھ میں دعوتِ سخن دینے کے لی جا رہا ہوں خطیبِ انقلاب یا عزیزہ نگرامی سید وسیع صغر پاشا صاحب سے آپ حضرات ان کے استقبال میں نعرہ سلوات پڑھئے باوازِ بلند سلوات پڑھے سلوات پڑھے اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول السقل محبوب رب المشرقین والمغرب اللہ شرف القوسین بن نالین شریف وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد سمہ الصلاة والسلام على خازن علم النبیین و افضل السالحین و سید الساجدین و زین العابدین و امام الامت و ابل ایمت و ابن الخیارتین علی بن الحسین صلاة اللہ علیہ وسلم و امام اجمین من الان الى یوم الدین امام بعد و فقد قال حق سبحانه و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا ہم ایمتاً يہدونا بعمرنا و اوہینا الیہم فعل الخیرات و اطام السلاة و اطاع الزکاة و قانون لنا و عابدین صلاوات احساس وجود کا لازمہ شعور بندگی ہے اور شعور بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ موتی وجود یعنی معصر اللہ کل موجود لا یدرک السفات خالق امکان و اکوان قادر و قدیر اور رحمان و رحیم پروردگار کی حمد و ستائش بہر صورتِ آسائش و آزمائش مثلِ تارِ نفس رمادہ وارہے درود و سلام ان انوارِ زبیل اکرام پر جن کی خصوصی اطاع سے شعورِ حمدِ الٰہی اطاع ہوا ہمارے لاکھوں سلام اللہ کے ان مصطفیہ مرتضی مجتبہ منتخب اور برگزیدہ بندوں پر جن کے لیے در لفظِ درود اور صلاوات کو خلق کیا گیا ہے ہمارے لاکھوں سلام اللہ کے ان خاص بندوں پر جن کے صدقے میں کائنات کو لباسِ وجود اطاع کیا گیا ہے ہمارے لاکھوں سلام اللہ کے ان خاص بندوں پر جو ساجدین کی زینت بن گئے ہیں ہمارے لاکھوں سلام اس امامِ معصوم پر جو عابدین کی زینت کہلائے ہیں ہمارے لاکھوں سلام اللہ کے ان مخصوص بندوں پر جن کی ہر عدہ کو اللہ نے شریعت بنا دیا جن کے کھڑے ہونے کے انداز کو شریعت میں قیام کہتے ہیں جن کے بیٹھنے کی عداؤں کو شریعت میں قبود کہا جاتا ہے جن کے چھکنے کے طریقے کو رکو کہا جاتا ہے جنہوں نے جبین اور زمین کی اتصال سے سجدے جیسی عظیم عبادت کو قائم کیا جبین اور زمین کی اتصال سے سجدے جیسی عظیم عبادت کو قائم کیا جن کے ٹہلے کی عداؤں کا نام تواف ہے اللہ جانے آپ کس وادی فردوس میں بیٹھے ہیں اور میں کس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں جن کے ٹہلے کی عداؤں کا نام تواف ہے جن کے سفر کا نام حج ہے جن کی خیرات کے طریقوں کو خمس اور زکاة کہا جاتا ہے ہمارے لاکھوں سلام ان معصوم اللہ کے ان معصوم بندوں پر جن کی دوش پر آنے والی ردہ کائنات کے لیے سائبان بن جاتی ہے ہمارے لاکھوں سلام اللہ کے ان مخصوص بندوں پر آئے تطہیر جن کی اجازت کے بغیر نازل نہ ہو آئے مودد جن کی شان میں نازل ہو سورہ دہر جن کا قصیدہ پڑھتا ہوا نازل ہوا ہمارے لاکھوں سلام جملہ کہہ کے دیکھتا ہوں کتنے بیدار ہیں آپ ہمارے لاکھوں سلام ان معصوم اماموں پر جو فضیلت کو تلاش نہیں کرتے فضیلتیں انہیں تلاش کرتی ہیں ہمارے لاکھوں سلام ان امام معصوم پر اللہ کے ان مصطفیہ مصطفیہ مجتبہ اور پرگزیدہ بندوں پر جن کی ہر عدہ کو اللہ نے شریعت بنایا ہے جو کھڑے ہو جائیں تو قیام وجود میں آ جائے جو بیٹھ جائیں تو قود وجود میں آ جائے جو جھگ جائیں تو رکو وجود میں آ جائے جو پیشانی زمین پر رکھ دیں تو سجدے جیسی عظیم عبادت کو قائم کر دیں دیکھئے میں کہہ راؤں اور آپ سن رہے ہیں سجدے کے لیے جبین اور زمین کا ہونا ضروری ہے سید الساجدین کی محفل میں بیٹھے اور اس لفظ پر غور نہیں کر رہے ہو سجدے کے لیے جبین اور زمین کا ہونا ضروری ہے جب جبین زمین سے ملے گی تو سجدہ ہوگا آزائے سجدہ زمین پر آئیں گے تو سجدہ ہوگا جب پیشانی زمین پر ہو دونوں ہاتھ زمین پر ہو دونوں گھٹنے زمین پر رکھے ہوئے ہو دونوں انگوٹھے زمین پر ٹھکے ہوئے ہو تب ہی تو سجدہ ہوگا نا خدا جانے کون سی عدہ تھی اس وقت کی جب جس نے سجدہ قیام کر دیا اس وقت تو نہ آزائے سجدہ تھے نہ کوئی زمین تھی نہ چبین تھی نہ جانے کون سی عدہ تھی جو سجدہ کہلائی نہ جانے کون سا انداز تھا جو رکو کہلائی نہ جانے کون سا طریقہ تھا جو عبادت بن گیا نہ جانے کون سا سبر کا انداز تھا جو روزہ کہلائی اللہ اکبر لو جو لفظوں کی گہرائی سمجھنے والا مجمع ہے وہ تو بولے میرے ساتھ سبر کا انداز روزہ بن گیا خیرات کا انداز خمص اور سکات بن گیا ان پر ہمارے اللہ کو سلام ہو سید الساجدین کی پارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو دو لفظیں ہیں ایک ساجد ہے ایک سجاد ہے دونوں میں فرق ہے علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں ساجد اس میں فائل ہے سجدہ کرنے والا جب تک ساجد کو نہیں سمجھو گے سید الساجدین کو کیا سمجھو گے پہلے ساجد سمجھو نا آج کی پرمسرت رات میں آپ اگر بجھل بجھل سے بڑھ جائیں اداز سے بڑھ جائیں تو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن باوازے بلند سالوات پڑھنے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے توفیق میں اضافہ ہوتا ہے حسد دور ہوتا ہے بغز دور ہوتا ہے کینا دور ہوتی ہے مجلس سمجھنے کا سلیقہ آتا ہے بیان کی گہرائی سمجھنے کا سلیقہ آتا ہے اس لیے سالوات خیرات سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر سلامت رہیے مجمع آباد رہے ہیں آپ شاد رہے ہیں آپ معرفت میں اضافہ ہوں آپ جب کبھی اہل بیت پر سلوات پڑھو قرد سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کر جب کبھی سلوات پڑھو رسم سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کر یہ کوئی خیرات نہیں ہے کہ یو پی سے مانگنے کے لیے کوئی آگیا ہے آپ خیرات سمجھ رہے ہیں یہاں کا مسئلہ یہ ہے گجرات کا کہ پڑھنے والا چھوٹا ہے سننے والا بڑا ہے بڑے بن کے نہ سنا کرو چھوٹے بن کے سنا کرو اس لیے کہ ان کے دروازے پر کمان ہی اسے ملتا ہے جو چھوٹا بن کے آتا ہے بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں ذرا میرے ساتھ وہ تو بولیں جو عقیدے والے لوگ ہیں جو عقیدے والے لوگ ہیں وہ تو بولیں ان کے دروازے پر کمان وہی پاتا ہے جو چھوٹا بن کے آتا ہے ستارہ بڑا بن کے نہیں آیا تھا چھوٹا بن کے آیا تھا ابوزر بڑے بن کے نہیں آئے چھوٹے بن کے آئے اور تاریخ کبھا آیا جو ہی بڑا بن کے آ جاتا ہے تو نبی کو کہنا پڑتا ہے کون ہے جو اس کے مقابل میں جا ہے اس لیے تبرک لے کے جا رہا ہوں تحفہ دے کے جا رہا ہوں کوئی اپنے کھمن میں نہ رہے کوئی اپنے تکبر میں نہ رہا کرے کوئی اپنے خرور میں نہ رہا کرے ذاکر حسین کو شاعر حسین کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ہائر کر لیا ہے ہم نے بس بلا دیا ہے نظرانہ دیں گے نہیں اس کے اپنے تقاضے ہیں اس کے تقاضے پورے ہونا چاہیے اور یہ بات میں سے لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں خیرات مانگنے نہیں آیا ہوں میں آپ کو سواب پاٹنے کے لیے آیا ہوں اور جن سے محبت ہوتی ہے انہیں سواب سے محروم نہیں رکھا جاتا ہے تمہیں آپ کو عبادت سلوات جیسی عبادت سے محروم نہیں رکھ سکتا ہوں سلوات پیچھے تک بیٹھا ہوا ہر چھوٹا بڑا اور خصوصاً وہ جو اپنے آپ کو بہت بہت سمجھتے ہیں سلوات بہت بلند پڑھیں محمد والے محمد پر محمد والے محمد کوئی چھوٹا نہیں ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے یا چھوٹے اور پڑے کا پیمانہ معرفت اہلی بیت ہے جو اہلی بیت کے ذکر میں معرفت رکھتا ہے وہ بڑا ہے چھوٹے اور پڑے کا پیمانہ یہ ہے جس کی دل میں ان کی محبت ہے وہ بڑا ہے ایک لفظ ساجد ایک لفظ سجاد یاد رکھنا میری گفتگو کو ساجد اس میں فائل ہے سجاد صفتِ مشبہ ہے علماء بیٹھیں غلط کہوں تو ٹوکیں گے ان کا شرعی فریضہ ہے کوئی رہایت نہ کریں ٹوکیں سجاد کے معنی سجدہ کرنے والا سجاد جس کی صفت ہی ہو سجدہ کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر مستقل آپ کی یہاں بڑے بڑے باپو آگتی ہیں بڑے بڑے مولوی آتے ہیں وہ بہلے سے ہوتی ہیں اور لفظ کی گہرائی سمجھنا آج تک نہیں آئی تو آپ نے سیکھا ہی کیا ہے بہلے سے حسین سے سجاد صفتِ مشبہ ہے جس کی صفت ہی ہو جس کا نیچر ہی ہو سجدہ کرنا جو قدم قدم پہ سجدہ کرے مصیبت آئیں تو سجدہ کرے پریشانی ہو تو سجدہ کرے خیموں میں آگ لگ جائیں تو سجدہ کرے چادریں چھن جائیں تو سجدہ کرے نعمت ملے تو سجدہ کرے نعمت چھنے تو سجدہ کرے کربالہ کے بعد بھی جو سجدہ کرے اسے سجاد کہتے ہیں سجاد جس کی صفت ہی ہو سجدہ کرنا ساجد سجدہ کرنے والا سجاد جس کی صفت ہو سجدہ کرنا جو قدم قدم پہ سجدہ کرتا ہو چگہ چگہ پہ سجدہ کرتا ہو ہر پرگو سمر پہ سجدہ کرے ہر نعمت پہ سجدہ کرے نعمت چھن جائے تو سجدہ نعمت مل جائے تو سجدہ ادھر سے نعمت ملے تو سجدہ ادھر سے نعمت ادھر جائے تو سجدہ یہ سجاد تو ساجی صرف سجدہ کرنے والا سجاد جس کی صفت یہ سجدہ کرنا جس کا نیچر یہ سجدہ کرنا جو اپنی سجدے سے پھر میں ایک جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کہاں تک پہنچتا ہے پیدار مجموعہ پڑھالی کا مجموعہ باہر تک پیچھے تک کھڑے ہوئے ماشاءاللہ خدا نظر بس سے محفوظ رکھے اس مجموعہ کو مالیان حضر کران کا مجموعہ ہے سجاد اور سجد میں فرق ہے میرے دوست بیتھیں سجد اور سجاد میں فرق ہے سجد سجدہ کرنے والا مگر ضروری نہیں ہے کہ میں سجد ہوں تو اپنا تعرف خود کرا دو اپنے سجدے سے میں معرفت میں ڈوب کے ایک جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کہاں تک پہنچتا ہے قبلہ دیکھتا ہوں کہ کہاں تک آپ کے آرائی میں پہنچتے ہیں سجد ضروری نہیں ہے ہر سجاد سجد ہے مگر ہر سجد سجاد نہیں ہے ہر سجاد سجد ہے ایک ہی تو سجاد ہے سلسلہ عصمت میں بھی سجاد سجد ہے مگر ہر سجد سجاد نہیں ہے سجد اور ہے سجاد اور ہے سجد وہ ہے جو سجد کرنے والا اپنا تعرف بھی نہ کرا سکے اسے سجد کہتے ہیں جس کا سجدہ خدا کو پہچنوا دے اسے سجاد کہتے ہیں جو اللہ کا شہرہ اکرام بیٹھیں علماء بیٹھیں جس کا سجدہ خدا کو پہچنوا دے اسے سجاد کہتے ہیں کس کے سجدے سے پہچانا ہے خدا کو کربلا کے بعد بھی کازم جرولی کہا رہے کربلا کے بعد بھی تم سجد سجاد ہو ہرے ہرے کازم جرولی بول رہے ہیں کربلا کے بعد بھی تم سجد سجاد ہو دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں مسئیبتوں میں لوگ خدا کو پھول جاتے ہیں جو زمانہ اور ہے سجاد اور ہے زمانہ مسئیبتوں میں خدا کو پھول جاتا ہے سجاد وہ جتنی مسئیبت پڑتی ہے اتنا خدا کا ذکر ہوتا ہے خوفے میں ذکرِ الٰہی کربلا میں ذکرِ الٰہی شام میں ذکرِ الٰہی تو سجاد کی اہمیت سمجھو اور میں آپ کو بہت زیادہ دیر آپ کے اشورہ کے درمیان حیال نہیں رہوں گا لیکن جب تک رہوں نہ آپ چین سے نہ میں چین سے اس لیے کہ اسی ازدرام میں تو قرار آتا ہے اسی بے چینی میں تو چین آتا ہے اور آج تو حسین کے دل کے چین کا ذکر ہے کم سے کم سم مل کر مولا حسین کی بارگاہ میں سلوات کا حدیعہ تو پیش کریں سلوات کا حدیعہ سلوات کا حدیعہ محمد اللہ محمد اللہ یار سلامت رہے ہیں آئیے ملک کے کہتے ہیں اے مولا حسین اے غریب نیوہ مبارک ہو کہ آج وارث آیا ہے مبارک ہو کہ آج بیٹا آیا ہے مبارک ہو مولا حسین آپ کو بھی کہ آپ کو دامات دیا ہے اللہ نے مولا آپ کو بھی مبارک ہو آج مبارک بات پیش کرنے کے لیے آئے ہیں نا یہ شرف صرف ہم شیعانِ حیدرِ کررار عاشقانِ احمدِ مختار شیعانِ حیدرِ کررار موالیانِ اہلِ بیتِ تحرین کو آخ حاصل ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کا جشنِ فیلادت بھی مناتے ہیں اور یہاں ہمیں شہادت بھی مناتے ہیں کسی مسئلک میں یہ تصور نہیں ملے گا یہ کانسپٹ ہے تو ہمارے یہاں ہم جشنِ فیلادت بھی مناتے ہیں روزے شہادت بھی مناتے ہیں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کیوں نہیں کبھی اس پر غور کیا ہے پوچھو ذرا تمام مسئلک کے لوگوں سے پوچھو بھی جشنِ فیلادت کیوں نہیں منا رہے کہا جشنِ ملا فیلادت منائے تو کیسے منائے اس لیے کے تاریخِ فیلادت ہی نہیں مالو اللہ اکبر اس پر بھی آپ خاموش ہیں جشنِ فیلادت منائے تو کیسے اس لیے کے تاریخِ فیلادت ہی نہیں مالو آجا دوسری پاولم کیا ہے اس پر بھی آپ کی مجھے مخملی مسکرات چاہیے ریشوی تبسم چاہیے آپ کے لوگوں پر اس لیے کہ آج پیتیس برس مسلسل رونے والے کی مثل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں چاروں کے ذرا سا آپ ہسیں اس موقع پر اور زیادہ سے زیادہ ہسنا چاہیے زیادہ سے زیادہ خوشی منانا چاہیے مولا سجاد کی جشنِ فیلادت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ اسے مجبوری آئے ہیں لوگوں کی پیدائشی مجبوری آئے ہیں اللہ اللہ پیدائشی مجبوری آئے ہیں لوگوں کی کہ جشنِ فیلادت منع نہیں سکتے پیشے تک بیٹھنے والوں جملہ حدیہ کروں گا کیوں نہیں منع سکتے اس لیے کہ اگر جشنِ فیلادت منع آئے تو پوری تاریخ بتانا پڑے گی کب پیدا ہوئے تاریخ کیا تھی دن کیا تھا سن کیا تھا ہجری کیا تھی ماں باپ کون تھے باپ دادا کون تھے ننھیال کیا تھا جدھیال کیا تھا شجرہ کیا تھا ماں باپ کافر تھے کے مسلمان تھے سب نے کچھ بتانا پڑے گا نہیں جہاں تک بات پہنچی ہے سڑوات مرجل کے پڑھئے محمد وآلہ محمد پر isp MUSIC ALI MAHALLAH VISA نیعہ P Personal BES ALI MAHALLAH TARAYCHO TKL BOLA ALI MAHALLAH اللہ ہے دلیل آلہ اللہ ہے 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 ہارے یار بتانا پڑے گا ماباک کافر تھے یا مسلمان تھے کونسی کٹیگری کے تھے کہاں پیدا ہوئے تھے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے یہ تو نہیں معلوم تھا کہ لوگ انہیں رہبر بنا لیں گی تو تاریخِ ولادت نوٹ بھی نہیں کی جاتی یہ دنیا کے بنائے ہوئے ہیں جنہیں پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آگے چل کے کیا بنیں گے اللہ کے بنائے ہوئے وہ ہوتے ہیں کہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے ان کا کارنامہ کیا ہوگا ان کی تولیخ کیا ہوگی یہ آگے چل کے بنیں گے کیا ہے اس لیے لوگوں کی پیدائشی مجبوریاں میں نے کہی عجیتی پیدائشی مجبوری ہے کچھ مذہبی مجبوریاں بھی ہیں عقیدتوں کے بھی لوگوں کے تقاض ہیں اس لیے بھی تو روز شہدت اور یومِ ولادت نہیں مناتے یہ بات تو سمن میں آئی کہ یومِ ولادت اس لیے نہیں مناتے چلو آنے کی خبر نہیں جانے کا تو پتا ہے اللہ اکبر جن لوگوں نے آج مغرب کے سورت ڈھلنے سے پہلے ہم لوگوں کو روتا ہوا دیکھا ہے اب اس وقت کی محفل میں ہوں ہمیں ہستا ہوا بھی تو دیکھ لیں میں پیغام دے رہا ہوں بہت دور تک میری گفتگو جا رہی ہے جنہوں نے ہمیں آج مغرب سے پہلے تک روتا ہوا دیکھا تھا وہ ہمیں ہستا ہوا بھی تو دیکھ لیں جملہ آپ کے شجرہ اتحارت کی شجرہ نصب کی اتحارت کے نام کر رہا ہوں پاکیس کی کے نام کر رہا ہوں آپ کے چسپہ ایمانی کے نام کر رہا ہوں جنہوں نے ہمیں مغرب سے پہلے تک روتا ہوا دیکھا تھا وہ اب ہمیں ہستا ہوا بھی دیکھ لیں تو زمانے کو پتا جل جائے کہ رونے کے سلیقے بھی ہمیں کو آتے ہیں ہسنے کے طریقے بھی ہمیں کو آتے ہیں نہ کسی اور کو رونے کا طریقہ آتا ہے نہ کسی اور کو ہسنے کا سلیقہ آتا ہے لوگ تو لوگ ہیں لوگوں کے رہنماء کو نہیں معلوم ہوتا کب رونا ہے آئے 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 لوگوں کے رہنماء کو نہیں معلوم ہوتا کب رونا ہے کس کے ساتھ رہتے ہوئے رونا ہے کتنا رونا ہے اور وہی لوگ جن کے رہے پر روتے ہوئے آئے آج ہمارے رونے بہتراز کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ رونے کے طریقے کیا ہیں حسنے کے سلیقے کیا ہیں ہم سے لوگ کے زندگی گزارنے کی آداب کیا ہیں آرز یہ کر رہا تھا کہ یہ تو لوگوں کی مجبوری ہے صاحب جشنے ویلادت انا مانانا چونکہ پتہ نہیں کس تاریخ میں آئے کن حالات میں آئے نہیں بیان کر سکتے شرمندگی کی ہو جہاں سے گتوں کے پاؤں کی مٹی کا سرما بنا بنا کیا آنکھوں میں لگایا گیا یہ کیسے بتا ہے یہ تو ہم ہی بتا سکتے ہیں کہ جب ابو جہل سرما لے کے آگے بڑھا تھا تو علی نے ایسا تمہچہ رسیت کیا تھا کہ ابو ادھار ہو گیا جہل ادھار ہو گیا یہ تو ہم ہی بتا سکتے ہیں کوئی اور نہیں بتا سکتا یہ تو ہم ہی بیان کر سکتے ہیں کہ پہلا آیا تھا کعبے میں یہ ہم ہی بتا سکتے ہیں کہ کعبے کا وقار بن کی آیا تھا غرورِ عمرانی بن کی آیا تھا اللہ وآدھار نفسوں کی گہرائی مجدِ اہم کے فساحت تھا خالقِ نحجِ بلاغت تھا امیر المومنین تھا یاسود الدین تھا ہم ہی بتا سکتے ہیں کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا لوگوں کے پاس لفت مرتب ہی نہیں ہے اچھا یہ ہمیں شہادت کیوں نہیں مناتے بھئی آنے کا پتا نہیں جانے کا تو پتا ہے تو چلو غم کا دن منا لو آنے کا دن نہیں منا سکتے جانے کا دن مناو اس میں اتنی بڑی تاریخی مجبوری ہے جسے ہر انسان سمجھ نہیں سکتا اور میں پوری تاریخ کو ایک لازم بند کر کے دے رہا ہوں جانے کا دن اس لیے نہیں بنا سکتے چونکہ اگر یہ مناعے کہ گئے استہ دنیا سے تو بتانا پڑے گا شہید ہوئے کہ ہلاک ہوئے اللہ وآدھار اللہ وآدھار بتانا پڑے گا شہید ہوئے کہ ہلاک ہوئے اچھا اگر یہ بھی بتا دیا کہ شہید ہوئے کہ ہلاک ہوئے تو پھر یہ بتانا پڑے گا مارا کس نے قاتل کون تھا پیچھے ہاتھ کس کا تھا یہ بھی بتانا پڑے گا دفن کہاں ہوئے اچھا یہ مجبوری ہے بتانا ہی سکتے چونکہ قاتل بھی ان کا پناہ ہے مقتول بھی ان کا پناہ ہے یہ ہم بتا سکتے ہیں ہمارے اللہ وآدھارے سالوات کتنے آپ بیدار ہیں اتنی بیدار سالوات پڑھئے یہ محمد وآل محمد پڑھا سلامت رہے ہیں یہ بچے نہیں بولتے شجرہ بولتا یہ آپ کے ہاتھ نہیں اٹھتے شجرہ اٹھ جاتا ہے آپ کے ہاتھ نعرہ حیدری میں بلند ہوتے ہیں تو شجریں بلند ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا شجرہ کیا ہے آج اس کی محفل میں بیٹے ہو جو سید الساجدی ذہن العابدی اور میں نے آیت بھی تو ایسی تلاوت کی ہے سورہ انبیاء سے جس میں اللہ ارشاد فرمتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جعلنا ہم آئمتا ہم نے انہیں امام بنایا اللہ گرہ ہے ہم نے بنایا ہے امام یہدونا مزارے گسیغہ ہدایت کرتے بھی ہیں ہدایت کرتے بھی رہیں گے بے عمرنا ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں اچھا ان کی پہچان کیا ہے بڑی توجہ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں ان کی پہچان کیا ہے یہدونا بے عمرنا ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں وَأَوْهَنَا إِلَيْهِمْ فِعِلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے ان پر وحی کی ہے آپ نے غور نہیں فرمایا ذرا سا ڈوبی ہے میری گفتگو میں قرآن کیا گیا رہا ہے ہم نے امام بنایا ہم ان پر وحی کرتے ہیں پھر میں دوبارہ جملہ گیا رہا ہوں اللہ گیا رہا ہے ہم نے امام بنایا ہے ہم ان پر وحی کرتے ہیں اگر اب بھی نہ پوچھے ہوں تو پھر تیسری مرتبہ گیا رہا ہوں یہ قرآن بول رہا ہے کوئی کمسن روایت نہیں آئے قرآن بول رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں ہم نے ان پر وحی کی ہے جن لوگوں کا عقید آئی ہے کہ امام پر وحی نہیں ہوتی صرف پیغمبر پر وحی ہوتی ہے میں ان سے خطاب کر کے گا رہا ہوں کبھی قرآن کی آیت تو پڑھو اللہ نے آیت میں جا کہا ہم نے امام بنایا ہم نے ان پر وحی کی ہے اور وحی اب یہ تفصیلی گفتگو ہے امام پر وحی لوگ اعتراض کرتے ہیں وحی کیسے ہو جاتی ہے انسانوں کے امام کو تو کیا سمجھو گے مخلوقات میں ایک ننی سی مخلوق مکھی شہر کی مکھی جسے یاسوب کہا جاتا ہے اس کے لیے قرآن میں ہم نے اس پر وحی کی ہے کیا ابھی بھی مسلمانوں غور نہیں کیا جب مکھیوں کے یاسوب پر وحی ہو سکتی ہے تو کیا دین کے یاسوب پر وحی نہیں ہو سکتی ان پر وحی ہو جائے تو حیرت کیا ہے ان پر وحی ہو جائے تو تاجب کیا ہے استحجاب کیا ہے اور پھر قرآن میں تنظل الملائکہ ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے یہ نہیں ہے کہ سلسلہ رگیا ملائکہ تو آتے رہیں گے تو جب تک ملائکہ آتے رہیں گے مانو پوی واری سے رسول ہے امامت کی آیت وجال نام آئی مطن یادونا بے امرین و اوہینا الہی فیل الخیرات ہم نے ان پر وحی کی ہے خیرات کے عمل کی کہ وہ خیرات کریں زیادہ سے زیادہ خیرات کریں اقامت صلاح نماز کو قائم رکھیں اتعاد زکاة زکاة ادا کرتے رہیں وکانو لنا عابدی اور یہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں ہائے 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 میں نے ترجمہ کیا قبلہ بلگ اٹھے نا اس لیے کہ ترجمہ میں شاید کچھ ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں ذرا میری طرح متوجہ ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں کانا کانو کانو کا فائدہ اٹھایا قبلہ صحیح کہا رہے ہیں یہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں وہ یہ ایک بات سو برس کے آدمی نے کہی اور کہا یہ پرانی بات ہے اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم ستر پچھتر اسی نوے برس پرانی بات ہوگی ایک بات پچاس سال کے آدمی نے کہی اور کہا یہ پرانی بات ہے ہو سکتا ہے چالیس پہتالیس سال پرانی بات ہو ایک بات دس برس کے بچے نے کہی اور کہا یہ پرانی بات ہے ہو سکتا ہے آٹھ سال پرانی بات ہو اس سے زیادہ نہیں ہے ارے قدیمِ ازلی بول رہا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر قدیمِ اعزلی بول رہا ہے وہ بول رہا ہے جو زمانوں سے بہار ہے زمانوں کا محتاج نہیں ہے کوئی بتائی نہیں سکتا کب سے ہے کب تک رہے گا وہ بول رہا ہے جس کے بارے میں بتائی نہیں کب سے ہے وہ گرہ یہ ہمارے پرانے عابد ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر چانے والوں تہذیبِ محفل پر قرار رکھا کرو کب اٹھنا ہے محفل سے کب نہیں اٹھنا اس لیے کہ محفل سے اٹھنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی یہ بات بزمِ نور سے جانا اچھی علامت نہیں ہوتی میں جو جملہ کے آنا ہوں اس پر توجہ کرو اور یہ بچوں کو بھی ذکایا جائے کہ کب اٹھنا ہے بزم سے کب نہیں اٹھنا کب جانا ہے اور کب نہیں جانا ایک مرتبہ بیٹھ جاؤ تو بس بیٹھ جاؤ ابھی تو مجھے بہت زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی اور میں پندرہ بیس منٹ عام طور پر محفلوں میں تقریر کرتا ہوں لیکن خصوصی حکم ہے کہ تھوڑا تفسیل سے کیجئے گا تقریر اس لیے کہا رہا ہوں اللہ کیا کہا رہا ہے قدیمِ اعظلی بول رہا ہے جس کے زمانوں کا پتہ نہیں کب سے ہے کوئی پتہ ہی نہیں سکتا کہ کب سے ہے وہ کیا رہا ہے پرانے عابد ہے بس مجھے اتنا بتا دو جب عابدین کا یہ عالم ہے کہ اللہ کیا رہا ہے یہ ہمارے پرانے عابدین ہے تو جو زین العابدین ہے اس کا کیا عالم ہوگا ایک سلاحات پڑھئے محمد و عالم عمد جو زین العابدین ہے نہیں پھر آپ نے سلوات آہستہ پڑھئے سلوات باوازے بولن پڑھئے محمد و عالم حمد پر سلوات باوازے بولن پڑھے محمد محمد پڑھے محمد 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 نگ بس ایک دو بات ارز کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کے اور شورہ کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا ایک دو بات ارز کروں گا آپ کے خدمت زیادہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے ہمارے پرانے عابد ہیں یہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں ہم نے ان پر وحی کی کہے کی وحی فیل الخیرات خیرات کی وحی کیے کہ خیرات کریں تو اب یہ خیرات کرتے رہیں کون بتائے کتنی خیرات کیے ابھی مولانا گورمہدی صاحب طبلا سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ چار سو بھرانے ایسے تھے چار سو جن کی کفالت جناب سید الساجدین کیا کرتے تھے یہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے میں اگر کسی مستحق کو چار روپے دیتے ہیں تو چار سو لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ عالم ہمارے ذرف کا ہے پہلی بات تو یہ کہ ضرورت مند کو ایک لاکھ دفعہ مجبور کیا جاتا ہے مانگنے پر یہ میں اپنے بندوں کے ذرف بتا رہا ہوں اور وہ جو اللہ کا نمائندہ ہے کربلا کے پیاد بھی چار سو گھروں کی کفالت اللہ ہوا کبار اور اس کے بعد لکھا ہے تاریخ میں کہ رات میں عبادت سے جب فرصت ہوتی اور رات کا میرا چھا جاتا تو ایک مرتبہ گھر گھر مستحق کے گھر گھر پہنچ کر ایک ایک مستحق کو اس کے لیے جو ضرورت کا سامان ہے وہ فرام کرتے اور مو بھیل کے چلے آتے کسی کو یہ بھی خبر نہ ہوتی تھی کہ کون آیا تھا کون دے گیا یہ تو جب پچیس محرم سن پچاند میں ہل گئی امام محمد ابعقر نے اپنے باپ کو تفنا دیا تب لوگوں کو پتا چلا کہ جو راتوں کو کھانا تقسیم کرتا تھا وہ سید ساجدین تھا وہ سید ساجدین تھا دیکھو سلسلہ امامت کے علی کی شام دیکھو کتنے یہ علی ہیں سلسلہ امامت میں پہلے محمد کے بعد علی ہائے 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 اگر جملے کی گہرائیں سمجھ رہے ہو پہلے محمد کے بعد علی دوسرے محمد سے پہلے علی اور یہ سلسلہ آخر تک دیکھتے جاؤ کبھی محمد پہلے کبھی علی پہلے کبھی علی پہلے کبھی محمد پہلے بتا دیا نہ محمد علی سے علم ہے نہ علی محمد سے جدہ ہے ارے دو معصوموں کے نامیں سالوات پہ آواز بلند پڑھئیے محمد و آل محمد پر ختم کر رہاں گفتگو کو مگر یہ سلسلہ صرف اسی علی کا نہیں ہے پہلے علی کی بھی یہی شان تھی خیرات کا یہی عالم تھا اقام السلات قرآن کی آیت کا فقرہ ہے نماز کے قیام کی وحی اللہ نے کی تو اب نماز کو کیسے قائم کریں گے کس طرح سے قائم کیا جا رہا ہے حالتِ نماز میں ہے میرا چوتھا ایمان سید الساجدی زین العابدین وارثِ حسیر روحِ کربلا آئے میں نے چوشِ عقیدت میں کیا جملہ کہا ہے روحِ کربلا حالتِ نماز میں ہے بیت مرتبہ شیطان اشتہ بن کے آیا ساپ بن کے آیا میرے مولا کانگو اٹھا چباتا چلا جاتا ہے چباتا چلا جاتا ہے چباتا چلا جاتا ہے لیکن یہ نحماق میں فرق نہیں آیا خشوہ خضو میں کوئی فرق نہیں آیا خشوہ خضو کے ساتھ میرا مولا نماز پڑھتا رہا حاتی پہ غیبی کی آباد آئے انتازین العابدین آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں آپ عابدین کی زینت ہیں اور یہ نقطہ بھی قابل ہے سلامت رہیں آپ عابد رہیں آپ اور پھر دیکھئے اب اس واقعے کی نقطیں سمجھئے اور اس واقعے کی گارائیں سمجھئے ساپ ہی کی شکل میں کیوں آیا شیطان آپ میری طرح متوجہ ہیں کہ سبیل دیکھ رہیں یہ سبیل بیان جاری ہے پہلے اسے تو موش فرمالیں آپ ساقی کوسر کے پوتے کی ولادت کے جشن میں بیٹھے ہو اور اتنے روکے روکے چہرے لیے بیٹھے ہو شادو عباد رہنا چاہیے خجرانا چاہیے زیادہ سے زیادہ حسنہ آسانہ چاہیے آج واقعے کی گارائیں دیکھو یہ ساپ بند گئی کیوں آیا شیطان بھیڑیا بن کے آ جاتا درندہ بن کے آ جاتا بچھو بن کے آ جاتا کوئی اور ساگل اختیار کر لیتا ساپ بن کے کیوں آیا اس پر دو گھر کرو ساپ بن کے کیوں آیا یہ اصل میں سمجھ میں انہی کے آئے گا جن کیاں نفاق کا زہر نہیں ہے جو صرف ایمان کی مٹھاز رکھتے ہیں انہی کے زمن بھی یہ نقطہ آ سکتا ہے بھئی ساپ بن کے کیوں آیا چونکہ حضرت سید الساجدین کا ایک لقب ہے آدمِ آلِ محمد ارے قبلہ بڑی توجہ جا رہا ہے کیا لقب ہے میرے مولا کا آدمِ آلِ محمد آلِ محمد کا آدم یعنی اگر یہ نہ ہوتے تو نسلِ آلِ محمد ختم ہو جاتی لقب ہے میرے مولا کا آدمِ آلِ محمد آدمِ آلِ محمد کے پاس ساپ کی شکل میں اس لیے آیا چونکہ اس آدم کے پاس بھی ساپ کی شکل میں گیا تھا نا پہکانے کے لیے وہاں گیا تھا ساپ کی شکل میں یہاں آیا ساپ کی شکل میں مگر فرق ہے آدم مسجودِ ملائک تھے یہ سیدو ساجدین ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ساپ آ جاتا اچھے اچھے متقی پریزگار لڑکھا جاتے ادھر ادھر ہو جاتے گھپرا جاتے رونے لگتے چلانے لگتے دہشت میں آ جاتے اگر لبس کی گہرائی سمجھ رہے ہو گھپرا جاتے رونے لگتے دہشت میں آ جاتے وحشت میں آ جاتے مالا آم مطمئن کیوں ہیں پریشان کیوں نہیں ہوئے گھپرا ہے کیوں نہیں دہشت میں کیوں نہیں آئے وحشت میں کیوں نہیں آئے چلائے کیوں نہیں چیخے کیوں نہیں مدد کے لیے کسی کو کیوں نہیں بولایا کہ خاموش میں اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ ہوں لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہو لوگوں کا بنایا ہوا تو نبی کے ساتھ بھی ہو تو صاحب دیکھ کے رونے لگتا ہے اللہ کا بنایا ہوا اے مولا نہیں نماز کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا گھبرا جانا چاہیے تھا کہا خیموش میں بھی علی ہوں تم نے علی کی تاریخ نہیں پولی میں تو عالم جوانی میں عبادت کی حالت میں ہوں تب صاحب آیا ہے ارے علی کی تو تاریخ ہی ہے اگر گہوارے میں بھی علی ہوتا ہے اور صاحب آ جائے تو کلہ اے اجل کو چیر دیتا ہے کیا یہ جملہ اس قابل نہیں ہے کہ پیچھے تک بیٹھنے والے سالوات با آوازِ بلم پڑھیں محمود آلِ محمد پر سلح علیہ محمد آلِ محمد سلح علیہ سلح علیہ بہتے رہیے آپ آپ میری گفت کو سنتے رہیے جس مرالی تک ہوں زیادہ دیر نہیں یہ وعدہ کر رہاں حالانکہ میری عادت ہے جب مجمع خاموش ہوتا ہے تو زیادہ دیر پڑھتا ہوں آپ بولیں اس لیے تھوڑا سا کم پڑھوں گا جب مجمع زیادہ خاموش ہو جائے نا تو زیادہ سے زیادہ پڑھو یہی شائروں کو مشورہ دوں گا زیادہ سے زیادہ پڑھو اور اٹھنے نہ دو کسی کو اور جب مجمع زیادہ بولے تو کم وقت میں زیادہ بات کہہ کے گزر جاؤ یا علی یا علی دونوں ہاتھ اٹھا کر کوئی اپنے کو یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرماتی ہے پیچھے ٹک پیٹا ہوا ہر چھوٹا پاک کم سی نونے آن نوچوان اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر نارے ہائے داری یہ اٹھیں یا اب اٹھیں یا آدموں والا ان کے ہاتھ اٹھوانے والا کوئی چاہیے ان کے ہاتھ اٹھوانے والا چاہیے ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ قوم اپنی پہچان لگتی اور ہمارے یہاں قادر اس بات کیے میں ممبر سے کسی کی خوش آمد کا کوئی عادی نہیں ہوں اور نہ خوش آمد کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ ممبر خوش آمدیوں کا ممبر نہیں ہے حق بیانی کا ممبر ہے ہم اگر آپ کے یہ آتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھی آپ بہترین میزبان ہیں غلط فہمی ہیں آپ کی غلط فہمی میں جی رہے ہیں آپ ہم اگر آپ کے یہ آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ فضائل سن کے آپ خوش ہو جاتے ہیں مسائم میں آپ رونے لگتے ہیں بس آپ کا ہمارا ایمانی رشتہ ہے اور ایمانی رشتہی کو تو ترجی ہے ورنہ کہاں کہ سلمان کہاں محمد مصطفیٰ ایمانی رشتہی کو تو ترجی ہے ہم سید ہو کر ایک لاکھ باتوں کو نظر انداز کر کے جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھئے کہ ہمارا لائیو سٹائل یہ یہ بس ہاں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہم ایسے ہی جیتے ہیں ذاکر حسین میرے مولا کے صدقے میں ناس سے جیتے ہیں الحمدللہ بس شکوہ زبان پر اس لیے کچھ نہیں آتا کہ جب آپ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں دل پکھل جاتے ہیں سید کا دل ہے نا جب آپ کو فضائل میں ہستا ہوا دیکھتا ہوں تو دل پکھل جاتا ہے کیا کروں سید کا دل ہے ورنہ ایک ہزار شکایتیں ہو سکتی ہیں آپ کو مجھ سے مجھے آپ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہی ہو آپ کو بھی مجھ سے ہو سکتی ہیں شاعروں سے آپ کو ہو سکتی ہیں خطیبوں سے آپ کو ہو سکتی ہیں مگر ایک دوسرے بھی شکایت کو اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ رشتہ ایمانی ہے جہاں رشتہ ایمانی ہو بہت ساری باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اقامت صلاح نماز کا قیام اب دو واقعوں کی طرف بہت مختصر وقت میں متوجہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا خوکم فہین آزل ہو رہی ہے نماز کا قیام ہو گا اور عابدین کا ذکر ہے اور محفل زین العابدین کی رب سنو ایک مرتبہ میرا مالا سید الساجدین اپنے رب کی بارگاہ میں ہے قیام و قود و سجود و تصویل و تحلیل میں منہوم میں مسروح ہے منہمک ہے کہ ایک مرتبہ شور اڑا مالا آپ کا شہزادہ کوئے میں گر گیا فانچو ایمان کے لئے شور مچایا لوگوں کہ آپ کا بیٹا آپ کا شہزادہ آپ کا وارس آپ کا لڑلا آپ کا لخت جگر آپ کا نور نظر آپ کی جان آپ کا روح رہا محمد اب اخر کوئے میں گر گیا ہے میرے مولا کی نماز میں ذرہ برد انہماک میں فرق نہیں آیا اگر دنیاوی زہن ہوتا تو نماز توڑ دیتا مگر انہماک میں فرق نہیں آیا نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اگر مرتبہ کسی نے آگے بڑھ گئے کہا بلکہ ماں کا دل تھا تڑپی اور کہا فرزند رسول آپ کی نماز تمام ہونے کا نام نہیں لیتی میرا لخت جگر کوئے میں مولا نے نماز کو مکمل کیا کوئے کی طرف گئے اشارہ کیا اور ایک جملہ کہا لا کوئے میری امانت مجھے دے دے ابھی لازم کمل نہ ہوا دا کہ پانی استقبال کے لیے اٹھا اجائے امان سید و ساجدین تو سید و ساجدین ہیں زین و رابدین ہیں کوئی تاریخ بات آئے کہ پانچوے امان گھبرائے ہو دہشت میں آئے ہو گھبرائے ہو مطمئن بیٹھے ہیں سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں تصویر تحلیل کر رہے ہیں تہ تصویر الہی میں مضروف ہیں نہ پانچوے گھبرائے نہ چوتھے گھبرائے نہ باگ گھبرائے نہ بیٹا گھبرائے بتا دیا کہ ہم گھمراتے نہیں آئے اس لیے کہ یہ کوئی ہمیں حلاق کیسے کر سکتا ہے جب کوئی یوسف کی حفاظت کر سکتا ہے تو محمد بیقی کی بھی حفاظت کر سکتا ہے اس لیے نہیں گھبرائے اس لیے نہیں ڈرے اس لیے دہشت میں نہیں آئے اس لیے ویشت میں نہیں آئے اور وارث موسیٰ بھی تو ہیں وارث ابراہیم بھی ہیں سید و ساجدین زین و رابدین میرا امام وارث موسیٰ بھی ہے باری سے ابراہیم بھی نبیوں کے امتحان دو طرح سے ہورن پانی کے ذریعے اور آب کے ذریعے کیا موسیٰ کو دریائے نیل کی روانی کے سپورت نہیں کیا گیا موجوں کے سپورت نہیں کیا گیا کیا گیا موسیٰ تو نہیں گھمرا ہے موسیٰ تو نہیں ڈرے تو جو فقر موسیٰ وہ کیسے گھمرا ہے جو فقر موسیٰ وہ کیسے گھمرا جا ہے ادار ایک مرتبہ کا واقعہ پھر اقام السلات نماز قائم جتے واقعہ ہو رہے ہیں نماز قائم میرے مولا حالت نماز میں شور مچہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی مولا آپ کے گھر پہ آگ لگ گئی مگر جیسے جیسے آگ کا شور ہے ویسے ویسے میرا مولا مطمئن ہے ویسے ویسے میرا مولا سکون سے ہے اتمنان سے نماز پہڑا نماز مکمل ہوئی لوگوں نے کہا مولا آپ نے حالت نماز میں ہے آپ نے نماز نہیں چھوڑی نماز کو کم نہیں کیا تخفیق نہیں کی ادھا گھر جاتا تو کیا ہوتا مولا نے تبلیغ کا موقع چانی نہیں دیا دیکھو امام کسے کہتے ہیں تبلیغ کا موقع چانی نہیں دیا مولا نے ایک مرتبہ سوانے والوں کے چہرے کو دیکھا اور ایک چملہ کا تاجوہ ہے اس دنیاوی آگ سے اتنا گر رہے ہو اور جان نم کی آگ کا ذرا بھی خواب نہیں ہے یہ ہوتا ہے امام ذرا بار فرق نہیں آیا بلکہ عبادت میں مصروف رہے عبادت ہی عبادت کرتے رہے میرے مولا کی آسمان فضیلت پر دو لقب چاند اور سورج کی طرح چمک رہے ہیں سیدو ساجدین زین العابدین آدم مسجود ملائک ہیں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے مگر سیدو ساجدین نہیں بن سکے زین العابدین نہیں بن سکے زیادہ وضعات کی دعوہ گنجائش بھی نہیں ہے وقت تمام ہو گیا مگر قرآن نے انبیاء کو عابدین کہا فرشتوں کو ساجدین کیا کے خطاب کیا اللہ اکبر مجھے نہیں معلوم کون پہنچ رہا ہے میرے جملے کے گھر آئے تا انبیاء کو عابدین کہا کے خطاب کیا فرشتوں کو ساجدین کہا کے خطاب کیا تو اب ہو کوئی ایسا جو عابدوں کی بزم میں آ جائے تو سین العابدین ہو جائے ساجدین دے بھلے تو سیدو ساجدین کہنے لگیں تو اب وہی تو ہوگا جس کے آسمان فضیلت پر دونوں لقب چاند اور سورٹ کی طرح چمک رہے ہوں میرا مولا زین العابدین بھی سیدو ساجدین بھی کرولا کے بعد سیدو ساجدین کرولا کے بعد زین العابدین بس چار میں سے پڑھ کر آپ سے اجازت چہتا ہوں کسی شاعر نے گایا تھا قاتل یہ چار میں سے اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ نظم کا سلسلہ مربوط ہو جائے پیچھے تک بیٹھنے والوں ایسا قاتل کے سار نہ سامانے سفر تک چھوڑا ایسا قاتل کے نہ سامانے سفر تک چھوڑا ایسا مقتون شہادت کا اثر تک چھوڑا جب بھٹکتا ہوا اسلام ملا گلیوں میں مولیاں تھام کے سجاد نے گھر تک چھوڑا چودہ سو سالہ جشن امامے سے یہ سجاد ہو رہا ہے چار مصرے حاضر کرتا ہوں ابھی محمد بھائی سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بتائے گی چھوڑا سو سالہ چار مصرے حاضر کرتا ہوں تھوڑا سا توجہ دیں شاعر ہو چاہے خطیب ہو جب تک سامین توجہ نہیں دیں گے وہ بیکار ہے بالکل تھوڑا سا توجہ دیں آپ لوگ چودہ سو سالہ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں بطور خاص دیکھیں حضرات کہ بس یہی تو دیکھ کر حیران ستم ایجاد ہے بس یہی تو دیکھ کر حیران ستم ایجاد ہے کربلا میں جس کو لوٹا تھا وہ گھر آباد ہے بس یہی تو دیکھ کر حیران ستم ایجاد ہے کربلا میں جس کو لوٹا تھا وہ گھر آباد ہے اور ہل رہی ہے آج باطل کے ارادوں کی زمین ہل رہی ہے آج باطل کے ارادوں کی زمین چودہ سو سالہ یہ جشن سید سجاد ہے چودہ سو سالہ یہ جشن سید سجاد ہے نواز ایسا ایک مطلع اور تین چار اشارہ حاضر کرتا ہوں حضرات آج ہی کے محفل کے نوان سے کارنامہ ہے جنابے سید سجاد یزید شام کی ہستی مٹا گئے سجاد بہت اور خاضرات توجہ چاہوں گا یزید شام کی ہستی مٹا گئے سجاد یزید شام کی ہستی مٹا گئے سجاد حسین والوں کی بستی بسا گئے سجاد حاضرات مل کے بولیں تو اور اچھا لگے گا ایک کیفیت تاری ہو جائے گی سننے والوں ابھی پڑھنے پر بھی یزید شام کی ہستی مٹا گئے سجاد حسین والوں کی بستی بسا گئے سجاد حسین والوں کی بستی کہ بندھے تھے ہاتھ رسن میں مگر خدا کی قسم بندھے تھے ہاتھ رسن میں مگر خدا کی قسم بندھے تھے ہاتھ رسن میں مگر خدا کی قسم حسینی فتحہ کا دنگ کا بجا گئے سجاد بندھے تھے ہاتھ رسن میں مگر خدا کی قسم حسینی فتحہ کا دنگ کا بجا گئے سجاد آدھے ہاتھ بندھے تھے ہاتھ رسن میں سخن شناح شہدہ تشریف رکھتے ہیں ہاتھ بندھے تھے ہاتھ بندھے تھے کہ خورچ کے خواب شہن شاہیت کو پلکوں سے خورچ کے خواب شہن شاہیت کو پلکوں سے یزید وقت کی نیندیں اڑا گئے سجاد خورچ کے خواب شہن شاہیت کو پلکوں سے یزید نے بہت سے خواب سجائے تھے خورچ کے خواب شہن شاہیت کو پلکوں سے یزید وقت کی نیندیں اڑا گئے سجاد یزید وقت کی نیندیں اڑا گئے سجاد اور شہر دیکھیں کہ جہاں پہ تیز بہت تھی ہواے ظلم و ستم جہاں پہ تیز بہت تھی ہواے ظلم و ستم وہی چراغ حسینی جلا گئے سجاد جہاں پہ تیز بہت تھی وہی چراغ حسینی جلا گئے سجاد وہی چراغ حسینی جلا گئے سجاد اور یہ بھی ایک کارنامہ دیکھیں ہزارات کی دیار شام میں دیکھو تو صرف خطبوں سے یہ ان کے خطبوں کا اثر تھا دیار شام میں دیکھو تو صرف خطبوں سے یزید شام کو قیدی بنا گئے سجاد یزید شام کو قیدی بنا گئے سجاد یزید شام کو قیدی بنا گئے سجاد اور مقتہ حضرات آپ سب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں آپ سب اس کی کیفیت مغازہ فرمائیں کہ جبین شوق پہ سجدے مچل گئے فیاض جبین شوق پہ سجدے مچل گئے فیاض جبین شوق پہ سجدے مچل گئے فیاض کبھی جو میرے تصور میں آگئے سجاد جبین شوق پہ سجدے مچل گئے فیاض کبھی جو میرے تصور میں آگئے سجاد کبھی جو میرے تصاور میں آگئے سجاد یزید شام کی ہستی مٹا گئے سجاد حسین والوں کی بستی بسا گئے سجاد بہت اچھا سنا سلامت رکھیں آپ کو ایک مطلع اور تین چار اشارہ اور حضرت ہوں بڑی اچھی سماتے ہیں آپ حضرت کی بطور خاص جو بزرگ ہیں وہ صرف دعائیں دے دیں یہی میرے لئے بہت ہوگا نوجوان تو میرے ساتھ ہیں مطلع بطور خاص پیش کر رہا ہوں اس کی کیفیت میں ڈوب جائے انشاءاللہ تو زیادہ محسوس ہوں گے مسیحائی نسار اس شخص پر سو بار ہو جائے مسیحائی نسار اس شخص پر سو بار ہو جائے مسیحائی نسار اس شخص پر سو بار ہو جائے جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے نوازی جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے مسیحائی نسار اس شخص پر سو بار ہو جائے جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے اور تاریخ کے آئین میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں بطور خاص اس نے مطلع شعری وہی جو عشق کرائیوں میں کی جائے کہ یہ ممکن ہی نہیں وہ خلد کا حقدار ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں وہ خلد کا حقدار ہو جائے کسی سے بنت پیغمبر اگر بیزار ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں وہ خلد کا حقدار ہو جائے کسی سے بنت پیغمبر اگر بیزار ہو جائے اور شیر پطور خاص پیش کر رہا ہوں دیا ہے فکر کو عشق علی کا واسطہ میں نے سنوے ازران بطور خاص آج بھی ایک علی کی ولادت ہے دیا ہے فکر کو عشق علی کا واسطہ میں نے تاجب کیا اگر نوکے قلم تلوار ہو جائے تاجب کیا اگر نوکے قلم تلوار ہو جائے اور یہ بھی شیر دیکھیں حضرات سوخان فہم حضرات تشریف رکھتے ہیں ہاں شاعری سبندے والے حضرات تشریف رکھتے ہیں بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ وہاں سے تائرِ مدھے علی پرواز بھرتے ہیں سنے حضرات وہاں سے جب دنیا کی سوچنے کے صلاحیتیں قدم ہو جاتی ہیں وہاں سے علی والے کے سوچنے کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے وہاں سے تائرِ مدھے علی پرواز بھرتے ہیں خیال و فکر کا پنچھی جہاں لاچار ہو جائے وہاں سے تائرِ مدھے علی پرواز بھرتے ہیں خیال و فکر کا پنچھی جہاں لاچار ہو جائے خیال و فکر کا پنچھی جہاں لاچار ہو جائے یا اشیر حضرات پیش کر رہا ہوں بطور خاص جہاں جانت میری آواز جاری ہو اسمات پر رہا وہیں سے کہ بہت جلدہ رہا ہے ایک جری تیغِ علی لے کے سنے حضرات بہت جلدہ رہا ہے ایک جری تیغِ علی لے کر بہت جلدہ رہا ہے ایک جری تیغِ علی لے کر جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے بہت جلدہ رہا ہے ایک جری تیغِ علی لے کر جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے اوشیر دیکھیں حضرات تاریخ کیائنیم پیش کر رہا ہوں مطور خاص ملاحظہ فرمائیں کیسیت ملاحظہ فرمائیں کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائے کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائے تو بازار مدینہ مصر کا بازار ہو جائے کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائے کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائے تو بازار مدینہ مصر کا بازار ہو جائے تو بازار مدینہ مصر کا بازار ہو جائے اور شیر پیش کر رہا ہوں حضرات مولا عباس کے حوالے سے بطور خاص دوسرے مصروں دیکھیں اسے عباس کہتے ہیں جو دریائے شجاعت میں دوسرے مصروں دیکھیں حضرات بطور خاص اسے عباس کہتے ہیں جو دریائے شجاعت میں اسے عباس کہتے ہیں جو دریائے شجاعت میں فقط دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار ہو جائے فقط دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار ہو جائے فقط دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار ہو جائے حضرات شیر ملائزہ فرمائے بطور خاص آخری شیر فقط دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار ہو جائے اور علی کے ناکش پا پر ملے دیوانے جب ہی اپنی سنیں حضرات چاہے جیسے سنیں علی کے ناکش پا پر ملے دیوانے جب ہی اپنی عجب کیا ہے کہ تُو بہلول سا حشیار ہو جائے علی کے ناکش پا پر ملے ملے دیوانے جب ہی اپنی عجب کیا ہے کہ تُو بہلول سا حشیار ہو جائے عجب کیا ہے کہ تُو بہلول سا حشیار ہو جائے مسیحائی نسار اس شخص پر سو بار ہو جائے جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے بہت بہتری نشار سماتے ہیں نظر کر رہے تھے امام سجاد کی بارگاہ میں آئیے ہم گزارش کرتے ہیں انہائی جلالی صاحب سے اس ایک مشرق کے ساتھ کہ ایوب راہِ صبر میں عابد سے کہہ اٹھے تم باد میں چلے تھے اور آگے نکل گئے تم باد میں چلے تھے اور آگے نکل گئے یا پھر ہلالِ نقوی نے آواز دیتی سرزمینِ لَقْنَو سے کہ شام کے حاکم تُجھے اتنا نہیں معلوم ہے شام کے حاکم تُجھے اتنا نہیں معلوم ہے روشنی باندھی نہیں جاتی کبھی زنجیر سے ان چار مسروں کے ذریعہ مینہِ جلالی سے دعوتِ سخن دے رہا ہوں آپ کے روبرو ہے باوازِ بلند نعرہِ سلوات پر دیجئے باوازِ بلند نعرہِ سلوات یہ بھاونگر ہے میں جانتا ہوں پہلے بھی کمستم چار سے پانچ محفل ہے میں مولا حسن کی ولادت کے سلسلے سے یہاں پڑھ چکا ہوں خدا کا شکر ہے کہ میں آپ سبھی حضرات کے مزاج سے آشنا ہوں آپ کی اس میعار کے اشار سنتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن جو رمضان میں چودہ رمضان میں جو میں محفل پڑھتا تھا پندرہ کے شب میں وہ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ آپ سارے دن کے اب بھی میں بھی بھوکے پیاسے تھکے ماندے ہوا کرتے تھے فی الحال تو آپ ترو تازہ ہیں بھاونگر میں میں نے ایسا ماحول اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے خدا کی قسم میں سچ بتا رہا ہوں آج جیسا ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا بھاونگر میں نہ جانے کیوں یہ چیز ہو گئی کہ پورے محلے پورے علاقے خالی ہو گئے خیر اور مجبوراً مجھے پہلے ایک شیر یہ پڑھنا پڑے گا پبلہ چار مصرے یہ مجھے آج مجبوراً بھاونگر میں میں بہت افسوس کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ جواب چاہیے تم کو اگر سوال کرو یہ میری مجبوری ہے صادق بھائے تصریف رکھیں مجبوری میں میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں سرکار جواب چاہیے تم کو اگر سوال کرو سنو کسی کی کسی سے کچھ عرضِ حال کرو جواب چاہیے تم کو اگر سوال کرو سنو کسی کی کسی سے کچھ عرضِ حال کرو بھئی خموش رہنے کی عادت درست ہے لیکن ضرورتاً تو زمان کا کچھ استعمال کرو ضرورتاً تو زمان کا کچھ استعمال کرو اب یہاں سے یہ میرا مزاج ہے میری عادت بھی ہے صادق بھائی مجھے بہت خوبی جانتے ہیں کہ میں اپنی بات کا آغاز مولا متقیان غالب کل غالب مطلوب کل طالب ہی سے کیا کرتا ہوں دیکھیں پہلے چند اشاروں میں مولا کائنات کے حوالے سے اس کے بعد مناسبت سے بھی سناوں گا سید سجاد کے حوالے سے سنی گا کہ جو محمد کا وسیحق کا ولی ہوتا ہے پرانے شیر پہلے سناوں گا انشاءاللہ نئے بات میں سادق بھائی جو محمد کا وسیحق کا ولی ہوتا ہے جو محمد کا علی والوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں سرکار خدا آپ سب کو سلامت رکھے جتنا فیاض بھائی پڑھ رہے تھے جتنا بولے کم از کم اتنا بولیجے گا مجھے تسلی ہو جائے گی جو محمد کا وسیحق کا ولی ہوتا ہے جو محمد کا وسیحق کا ولی ہوتا ہے نام اس کا صفحے اول میں جلی ہوتا ہے نام اس کا صفحے اول میں جلی ہوتا ہے تو پل میں جو عرشبت پہنچے وہ نبی ہے لیکن چوتھا مصرہ دیکھیں فیاض بھائی جو محمد کا وسیحق کا ولی ہوتا ہے نام اس کا صفحے اول میں جلی ہوتا ہے پل میں جو عرش پر پہنچے وہ نبی ہے لیکن عرش پر جا کے جو بولے وہ علی ہوتا ہے عرش پر جا کے جو بولے وہ علی ہوتا ہے عرش پر آپ بھی بولیں گے جب ہمارا علی عرش کی بلندیوں پر بول سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں بول سکتے میں جانتا ہوں آپ کب بولیں گے کیسے بولیں گے سنیے گا تو جب علی عرش کی بلندیوں تک جا کے بول سکتا ہے علی اتنا عالی ہے علی اتنا بلند ہے تو ذکر علی کیسے ہونا چاہیے دو شرطیں سنیے گا فیاض بھائی بہت اور خاص پہلی شرط ہے ذکر علی کے لیے کہ پاکیزہ زبان بات میں سچائی چاہیے یا علی یہ مصرے میں آپ تک پہنچا سکوں میں سمجھوں گا میرا یہاں آنا کامیاب ہو گیا پاکیزہ زبان بات میں سچائی چاہیے اللہ کے ولی سے شناسائی چاہیے جب تک آپ نہ بولیں گے خدای قسم میں یہ مصرے دوھراتا رہوں گا پاکیزہ زبان بات میں سچائی چاہیے پاکیزہ زبان بات میں سچائی چاہیے اللہ کے ولی سے شناسائی چاہیے اللہ کے ولی سے شناسائی چاہیے تو میسم نے چڑکے دار پہ ثابت یہ کر دیا کہ ذکر علی کے واسطے اوچائی چاہیے ذکر علی کے واسطے اوچائی چاہیے اب سنیے گا اپنے وقار کو سمجھئے گا آپ کون ہیں میں بتاتا ہوں آپ کون ہیں ذکر علی کے واسطے سادق بھائی اوچائی چاہیے دوسری شرط سنیں کہ پہلے پہلے تو عظم میسم و مغداد چاہیے دیکھیں کتنی اہم شرط ہے پہلے پہلے تو عظم میسم و مغداد چاہیے تاہر زبان سینہ فولات چاہیے پہلے تو عظم میسم و مغداد چاہیے تاہر زبان سینہ فولات چاہیے تو ذکر علی ہر ایک کے بس کی نہیں ہے بات ذکر چوتھا مصرہ سنیے گا اپنی ماں کو دعائیں دیجئے گا پہلے تو عظم میسم و مغداد چاہیے تاہر زبان سینہ فولات چاہیے ذکر علی ہر ایک کے بس کی نہیں ہے بات ہے شرط ایک باپ کی اولاد چاہیے ہے شرط ایک باپ کی اولاد چاہیے تو دستِ خدا ہے کون شہِ اللہ فتح ہے کون میں اتنا مشکل میں ہوں جو یہ شیر پڑھا رہا ہوں سرکار دستِ خدا ہے کون شہِ اللہ فتح ہے کون اینِ خدا ہے کون لسانِ خدا ہے کون دستِ خدا ہے کون شہِ اللہ فتح ہے کون اینِ خدا ہے کون لسانِ خدا ہے کون تو وہ 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 بھول کر بھی آ نہیں سکتی میری چاند رہا ہے مشکل کو پتہ ہے میرا مشکل کشاہ ہے کون خدا سلامت رکھئے آپ کو مشکل کو پتہ ہے میرا مشکل کشاہ ہے کون ایک سلو وعاد اے رشاد فرمائے میں موظ encuent کی حوالے سے کچھ شعر پڑھو دیکھیں موضوع کی حوالے سے پڑھنے سے پہلے پھر دو شعر مولا کائنات کی حوالے سے سنیا صادق بھائی کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے فیاض بھائی اتنا طویل سفر تیہ کر کے یہاں آئے ہیں قبلہ موجود ہیں میں کھمباز سے آیا ہوں جو کچھ بھی یہاں ابھی آپ نے سنا جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے یہی ایک در ہے جہاں سے ملتا ہے اور ایک در علی ہے جہاں سے ہم جو کچھ بھی ہم پاتے ہیں وہ در اہل بیت ہے تو دیکھیں کیا کیا کسے کیا ملا کہ مانگے سے بھی سوا مجھے حق کی قسم دیا جتنا میں نے طلب کیا تھا اس سے کئی زیادہ مجھے ملا مانگے سے بھی سوا مجھے حق کی قسم دیا کس مو سے میں کہوں مجھے مولا نے کم دیا تھوڑا سا میرے بھائی تھوڑا سا سمٹ آئے تھوڑا سا سمٹ آئیے بہت کچھ امید نے لے کے آیا تھا بہت کچھ پڑھنا تھا اس سے پہلے کہیں مانگے سے بھی سوا مجھے حق کی قسم دیا کس مو سے میں کہوں مجھے مولا نے کم دیا کس مو سے میں کہوں مجھے مولا نے کم دیا تو مجھ کو مجھ کو سنائے شبر و شبیر کے لیے غازی نے روشنائی علی نے قلم دیا غازی نے روشنائی علی نے قلم دیا دوسرا شر سنیے گا تو پیدائش علی کے لیے کائنات میں پیدائش علی کے لیے کائنات میں خلاخ دو عالم نے خود اپنا حرم دیا تیسرا اور چوتھا مجھے سنیے گا پیدائش علی کے لیے کائنات میں کائنات میں خلاخ دو عالم نے خود اپنا حرم دیا تو نا مرد نا مرد فتحہ جب کرے خیبر نہ کر سکے جو مرد تھا رسول نے اس کو علم دیا جو مرد تھا رسول نے اس کو علم دیا ابھی آپ طبلہ جو تخریر فرما رہے تھے آپ نے ان سے سنا سجاد کسے کہتے ہیں ساجد اور سجاد میں بڑا فرق ہوتا ہے یہاں سے سنیے گا سجاد کسے کہتے ہیں میں معظم کی حوالے سے چند اشار احلاش یہ ہے کہ جو زندہ رہ کے مر جائے وہ مرد آباد ہوتا ہے جو زندہ رہ کے مر جائے مر جائے وہ مرد آباد ہوتا ہے جو زندہ رہ کے مر جائے وہ مرد آباد ہوتا ہے رہے مر کر جو باقی اس کو زندہ آباد کہتے ہیں شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا بہت شکریہ خدا سلامت رکھے آپ کو زندہ آباد جو زندہ رہ کے مر جائے وہ مرد آباد ہوتا ہے رہے مر کر جو باقی اس کو زندہ آباد کہتے ہیں تو شریعت کے محافظ حضرت شبیر ہے لیکن وقارِ سجدہِ معبود کو سجاد کہتے ہیں وقارِ سجدہِ معبود کو وقارِ سجدہِ معبود کو سجاد کہتے ہیں سنیے گا یہ ہماری خوش قسمتی ہے یہ فقہ جعفریہ کی شیعہ اچھا اچھاری لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم بیمار بھی کس طرح کر رکھتے ہیں ہمارے پاس اگر بیمار بھی ہے تو وہ کیسا بیمار ہے سادی بھائی یہ مصرح آپ کے حوالے کر رہا ہوں وقارِ سجدہِ معبود کو سجاد کہتے ہیں تو پوتا ہے یہ علی کا سخی ابنِ سخی ہے راجو بھائی پوتا ہے یہ علی کا سخی ابنِ سخی ہے بدلے میں جفاؤں کے وفا بانٹ رہا ہے پوتا ہے یہ علی کا سخی ابنِ سخی ہے بدلے میں جفاؤں کے وفا بانٹ رہا ہے تو آجائیں یہاں جتنے ہیں بیمارِ زمانہ بی بی جزا دے آپ لوگوں کو آجائیں یہاں آجائیں یہاں جتنے جتنے ہیں بیمارِ زمانہ ارے شبیر کا بیمار شفا بانٹ رہا ہے شبیر کا بیمار شفا بانٹ رہا ہے تو علی کے نام سے چہرہ اگر اتر جائے شکریہ میرے بھائی شکریہ خدا سلامت رکھے علی کے نام سے دیکھیں شیرِ خدا کا پوتا ہے ذہن میں رکھے گا انشاءاللہ علی کے نام سے چہرہ اگر اتر جائے نسل میں اس کی بڑا فرق و پھیر ہوتا ہے علی کے نام سے چہرہ اگر اتر جائے نسل میں اس کی بڑا فرق و پھیر ہوتا ہے تو پنہا کے بیڑیاں سجاد کو خوش ہو نہ یزید قید میں بھی ہو اگر شیر تو شیر ہوتا ہے قید میں بھی ہو اگر شیر تو شیر ہوتا ہے دیکھیں پھر سجاد کیسے کہتے ہیں سنیں کہ حسین ابن علی کو دین کی بنیاد کہتے ہیں حسین ابن علی کو دین کی بنیاد کہتے ہیں میں یہاں سے دات چاہوں گا بھئی آگر حسین ابن علی کو دین کی بنیاد کہتے ہیں تو ہر ایک دل کو تسلی سجدہِ معبود دیتا ہے ہر ایک دل کو تسلی سجدہِ معبود دیتا ہے جو سجدوں کو تسلی دے اسے سجاد کہتے ہیں جو سجدوں کو تسلی دے ہر ایک دل کو تسلی سجدہِ معبود دیتا ہے جو سجدوں کو تسلی دے اسے سجاد کہتے ہیں تو جتنے بھی لوگ فرشِ مسررت پہ آئے ہیں جو نہیں آئے یہ ان کا اپنا نشید ہے جتنے بھی لوگ خیر وہ کسی اپنی ضروریت کے تحت اگر گئے ہیں تو خدا ان کو سلامت رکھیں جتنے بھی لوگ فرشِ مسررت پہ آئے ہیں خاتونِ قیامت کی دعا لے کے جائیں گے آپ کا آنا بیکار نہیں ہے سرکار جتنے بھی لوگ فرشِ مسررت پہ آئے ہیں خاتونِ قیامت کی دعا لے کے جائیں گے تو چودہ سو سالہ جشنِ ولادت ہے یہاں سے جزاک اللہ یہاں سے جتنے بھی لوگ فرشِ مسررت پہ آئے ہیں خاتونِ قیامت کی دعا لے کے جائیں گے چودہ سو سالہ جشنِ ولادت ہے یہاں سے بیمار تبرک میں شفا لے کے جائیں گے بیمار تبرک میں شفا لے کے جائیں گے تو جس نے بھی مدھ سید سجاد کی اس کو جس نے بھی مدھ سید سجاد کی اس کو ما فاطمہ زہرہ سے جزا مل کے رہے گی مسرے سنیے گا سرکار جس نے بھی مدھ سید سجاد کی اس کو ما فاطمہ زہرہ سے جزا مل کے رہے گی دروازے پہ یا عابدِ بیمار کو لکھ دے دروازے پہ یا عابدِ بیمار کو لکھ دے بیمارِ کربلا سے شفا مل کے رہے گی بیمارِ کربلا سے شفا شیر سنے کہ اسغر علی کو سبر کا پیکر لکھا گیا اسغر علی کو سبر کا پیکر لکھا گیا اکبر کو ہمشبیح پیمبر لکھا گیا اسغر علی کو سبر کا پیکر لکھا گیا اکبر کو ہمشبیح پیمبر لکھا گیا حق کی قسم ہے ذکر عبادت کا جب ہوا سجاد کو سجدوں کا مقدر لکھا گیا سجاد کو سجدوں کا مقدر لکھا گیا تو حیدر کو جانشین پیمبر سمجھ کے چل اب سفر دیکھیں مولا کا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک مولا کیسے چلا ہے حیدر کو جانشین پیمبر سمجھ کے چل حسنین کو تُو دین کا رہبر سمجھ کے چل حسنین کو تُو دین کا رہبر سمجھ کے چل کہتے ہیں تیرے پاؤں کے چھالے ہمیں سجاد کانٹوں کو راہ حق میں گلے تر سمجھ کے چل کہتے ہیں تیرے پاؤں کے چھالے ہمیں سجاد کانٹوں کو راہ حق میں گلے تر سمجھ کے چلا فیشہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر کے میں اپنی جگہ لوں گا دیکھیں کہ اکبر رسول حق کی شباحت کا نام ہے اکبر رسول حق کی شباحت کا نام ہے اسغر جلالو عظمت و حمت کا نام ہے اسغر جلالو عظمت و حمت کا نام ہے تو آتی ہے اب بھی شام کے زندہ سے یہ صدا سجاد ہی بس روحِ عبادت کا نام ہے سجاد ہی بس روحِ عبادت کا نام ہے جلالی صاحب نے بڑا بڑا اچھے اچھار یقین حق تھا کہ اقتدا میں لیکن عنایت بھائی سے میں یہ آرزے کروں گا یہ صرف بھاؤ نگر ہی کا مجمع نہیں ہے آپ لقنوں میں بھی جائیے دورِ عاظر کا دورہ ہے فیاض رائع بریلی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ لقنوں میں بھی یہی حال ہو گیا ہے ایک بجے کے بعد مجمع ملنا مشکل ہو جاتا ہے اور بلکہ سالے گیارہ بجے ہی وہاں بھی مجمع چلا جاتا ہے جیسے اتھر صاحب جاتے ہیں ادھر مجمع چلا جاتا ہے لیکن جو یقیناً اشار سننے والے رہتے ہیں وہ تو بارہار رہتے ہیں اور بہترین بہترین اشارہ اپنے بیان فرمائے نایت بھائی نے کہ یہ لکھا گیا سبی اصغر لکھا گیا مجھے نایاب بھلیاوی کے چار مصرے یاد آگئے کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا جھوٹے کو سچا سچے کو جھوٹا لکھا گیا کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا جھوٹے کو سچا سچے کو جھوٹا لکھا گیا موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر موجود جبکہ شبر و شبیر تھے اگر اب باس کو علی کی تمنہ لکھا گیا موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر اب باس کو علی کی تمنہ لکھا گیا یائی حضرات پھر ایک بار ہم دوبارہ مجمع کی خواہش کے حساب سے فیاض رائے بریلی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ وہ والا قصیدہ ضرور پڑھئے کہ ابو طالب کا بیٹا سلامات پڑھئے با آوازِ بلن مجھے یقین ہے کہ اس وقت جتنے بھی سامین اکرام ہیں وہ سب سننے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں چار مصرے بالکل تازہ حاضر کرتا ہوں حضرات ابھی اس سال لکھنوں میں لبے کیا حسین لکھ ہوئے بینر اتار لئے گئے دشمنوں نے اتار لئے آج ساری دنیا جو دشمن اسلام ہے وہ پریشان ہیں کہ ہم لوگ لبے کیا حسین کیوں کہہ رہے ہیں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں حضرات بطور خاص ہم سب کی جو پکار ہے لبے کیا حسین شیعوں کی جو پکار ہے ابھی نہیں جب ہمارے امام آئیں گے انشاءاللہ تو ساری دنیا بولی گی لبے کیا حسین تب دشمنوں کا کیا حال ہوگا شیعوں کی جو پکار ہے لبے کیا حسین ہم سب کی جو پکار ہے لبے کیا حسین دشمن کے دل پہ وار ہے لبے کیا حسین مل کے بولیں ایک بار لبے کیا حسین لبے کیا حسین ہم سب کی جو پکار ہے لبے کیا حسین دشمن کے دل پہ وار ہے لبے کیا حسین ہم سب کی جو پکار ہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین اور جو بے چلے ہی کاتے ستمگار کے گلے جو بے چلے ہی کاتے ستمگار کے گلے ستمگار کے گلے جو بے چلے ہی کاتے ستمگار کے گلے جو بے چلے ہی کاتے ستمگار کے گلے لبے کیا حسین شیعوں کی جو پکار ہے لبے کیا حسین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا سنا آپ حسین چار مصرے اور حضر قطعہ سید سجاد کی حوالے سے سنانا تو بہت کچھ ہے رہا ہوں میں نے بھی پڑھائی کیا ہے لیکن وقت کا خیال ہے مجھے حضرت ریاد دیکھیں اس میں بھی ماشاءاللہ سے بحمد اللہ یہاں شیعری سمجھنے والے لوگ تشریف رکھتے ہیں صبح ہونے پائی خبر یہ صبح ہونے پائی خبر یہ شام کے اخبار سے اکثر اکثر نیو سینسر کر دی جاتی ہیں چھپا لی جاتی ہیں حکومت کے خلاف جو ہوتی ہیں صبح ہونے پائی خبر یہ شام شام کے اخبار سے صبح نے پائی خبر یہ شام کے اخبار خبر سے اپنے ہی گھر میں ستم ہم ہارا ہے ایک بیمار سے تیسرا چودہ ہر ہر ستم گرد رہا ہے شہ کے ماں تم ایدار سے سب ہونے پائی بیمار خبر یہ چار مصر حضر کرتا ہوں لیکن اس وقت ضرورت ہے مولا کا نام جیسے ہی آتا ہے ہم لوگوں کے خون میں ایک قبال آجاتا ہے جوش آجاتا ہے کیوں آجاتا ہے بطور خاص مولا کی محبت جو محسوس کرتے ہیں جو خون میں جن کے شامل ہے مولا کی محبت انشاءاللہ ضرور آواز دیں گے ضرور لبیک کہیں گے بطور خاص چار مصر پیش کر رہا ہوں دیں گے خدا کے عشق میں جتنا جنون بڑھتا ہے خدا کے عشق میں جتنا جنون سکون بڑھتا ہے بشر کے قلب میں اتنا سکون بڑھتا ہے بشر کے قلب میں اتنا سکون بڑھتا ہے اور یہ بات پوچھ لو فیاض اہل ایمہ سے جو اہل ایمہ ہے وہی محسوس کریں گے یہ بات پوچھ لو فیاض جو اہل ایمہ سے ہے علی کا نام جو لے لو تو خون بڑھتا ہے علی کا نام جو لے لو جو تو خون بڑھتا ہوں نظر پیش کر رہاں حضرات فرمائش نہیں حکم اگرے لئے سابق بھائی کا اور سورج کبھی پابندے زمانہ نہیں ہوتا وہ شعر جو اچھا اور پرانہ نہیں ہوتا حاضر کرتا ہوں حضرات ایک بات نعرے صلوات بلم کریں اللہ اللہ محمد 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 ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا پڑھی احساس پڑھی آپ لوگیں ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارا ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا دولہ ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے کرش میں دیکھ کے جس کے نسیری چکر کھائے کرش میں دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارا ابو طالب کا بیٹا جو ان سے دور رہے گا بہت مجبور رہے گا جو ان سے دور رہے گا بہت مجبور رہے گا دعائے نور بھی رٹ کر صدا بے نور رہے گا دعائے نور بھی رٹ کر صدا بے نور رہے گا صدا بے نور رہے گا مشیعت کا ہے اجالہ ابو طالب کا خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شبِ حجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شبِ حجرت جو سویا خدا خدا نے مرضی دے دی شرف کا عرشِ مواللہ ابو طالب کا بیٹا زمین پر عرشِ مواللہ ابو طالب کا بیٹا جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل میں پڑے گا یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا مکی سے جلنے والوں مکہ سے رشتہ توڑو مکی سے جلنے والوں مکہ سے رشتہ توڑو اگر غیرت ہو ذرا بھی توافے کعبہ چھوڑو مکی سے جلنے والوں مکہ سے رشتہ توڑو اگر غیرت ہو ذرا بھی توافے کعبہ چھوڑو توافے کعبہ چھوڑو ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ستاوہ خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا مکی سے جلنے والوں مکہ سے رشتہ توڑو اگر غیرت ہو ذرا بھی توافے کعبہ چھوڑو ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب ابو طالب کا بیٹا ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب ہوا ہے ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت مقدر دین کا جاگہا ملی کعبہ کو تہارت مقدر دین کا جاگہا ملی کعبہ کو فضیلت ملی کعبہ کو تہارت وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا ملا جب مال غنیمت ہکٹھا ہو گئی امت ملا جب مال غنیمت ہکٹھا ہو گئی امت مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خو کی ضرورت مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خو کی ضرورت نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا اسے کہتے ہو کافر پیمبر کا جو چچا ہے اے فرضی باپ کے بیٹوں اسے کہتے ہو کافر پیمبر کا جو چچا ہے اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تاریخ میں ابن کسیر ابن جماعت ابن مسافر ابن نماز ابن نماز تمام تمام موجود ہے اسے کہتے ہو کافر پیمبر کا جو چچا ہے اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے ہی اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا اسے کہتے ہو کافر پیمبر کا جو چچا ہے اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے ہی اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا مولا باس کے والے سے آخی میں پیش کر رہا ہوں وہ نکلا خیمہ حق سے بنی حاشم کا جیالہ بتاتی ہے یہ جلالت بٹھا دو کتنا ہی پہرا بتاتی ہے یہ جلالت بٹھا دو کتنا ہی پہرا اٹھا لے جائے گا دریہ ابو طالب کا بیٹا اٹھا لے جائے گا دریہ ابو طالب کا بیٹا شیر خیر کے حوالے سے مقتصمات فرمائے جب ایک ہلکا سا تبسم بنا شمشیر جلالت جب ایک ہلکا سا تبسم بنا شمشیر جلالت تو پھر فیاض نہ جانے وہ ہوتی کیسی قیامت تو پھر فیاض نہ جانے وہ ہوتی کیسی قیامت اگر کھل کر ہس دیتا ابو طالب کا بیٹا جب ایک ہلکا سا تبسم بنا شمشیر جلالت تو پھر فیاض نہ جانے وہ ہوتی کیسی قیامت اگر کھل کر ہس دیتا ابو طالب کا بیٹا خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا ہے ابھی غیب میں بیٹا ابو طالب کا بیٹا آپ حضرات اتنی رات گئے مولا کی مدحس ان کے زندگی کے دلیل دے رہے ہیں یقین ہے کہ زندگی یہی ہے ایک کلام کی فرمائی چھو رہی گی میں پیش کرتا ہوں مصرے میں بڑھوں گا زندگی دلیل آپ لوگ دیں گے جاری 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 دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندابات دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندابات اس نے مطلبہ سنا ہے زندابات علی کی گود کا پالا حسین زندابات اس نے مطلبہ سنا ہے زندابات علی کی گود کا پالا حسین زندہ بار پرورش کا اثر کیا تھا دوسرا بسنا علی کی گود کا پالا حسین زندہ بار مصیبتوں سے نہارا حسین زندہ علی کی گود کا پالا حسین زندہ بار مصیبتوں سے نہارا حسین زندہ بار وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم چودہ سا سال سے ہم لوگ زندہ کیوں ہیں وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم لبوں پہ جس کے ہے نعرہ حسین زندہ بار وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم لبوں پہ جس کے ہے نعرہ حسین زندہ بار لبوں پہ جس کے ہے نعرہ حسین زندہ بار ہزار بار زبا میری کٹ لی جائے اسی ارادے اسی حسین ایک سبب ہم لوگ زندہ ہیں ہزار بار زبا میری کٹ لی جائے ہزار بار زبا میری کٹ لی جائے ہزار بار کہوں گا حسین زندہ جائے بائی جاری ہزار بار زبا میری کٹ لی جائے ہزار بار کہوں گا حسین زندہ بار ہزار بار روزہ شبیر کر رہی ہے نماز سنے ادھرا توافی روزہ شبیر کر رہی ہے نماز پکارتا ہے یہ سجدہ حسین پکارتا ہے یہ سجدہ حسین زندہ بات نمازی جہاں جہاں تک آواز جاری ہو میری جہاں جہاں تک آواز کی ہو سمات فرمائے نمازیوں پہ یہ واجب ہے مسجدوں کی قسم نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم نمازیوں پہ یہ واجب ہے مسجدوں کی قسم کہے بچھا کہ مسلح حسین کہے بچھا کہ مسلح حسین زندہ بات اندھیرہ توڑ کے نکلا نصیبِ حُر کی طرح نجانے کتنے حُر ہیں تاریخ میں اندھیرہ اندھیرہ توڑ کے نکلا نصیبِ حُر کی طرح اندھیرہ توڑ کے نکلا نصیبِ حُر کی طرح کسی نے جب بھی پکارا حسین کسی نے جب بھی پکارا حُسین زندہ بات اندھیرہ توڑ کے نکلا نصیبِ حُر کی طرح کسی نے جب بھی پکارا حُسین زندہ بات زمین کو زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تُو نے آج کربلا کا کوئی مقابل نہیں ہے زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تُو نے کہ بولا عرش مواللہ حُسین زندہ بات کہ بولا عرش مواللہ حُسین زندہ بات جنہوں کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی جنہوں کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی تو بولی نہج بلاغا حُسین زندہ بات تو بولی نہج بلاغا حُسین زندہ بات وہ جس کا ملتا ہے شمرو یزید سے شجرہ وہ جس کا ملتا ہے شمرو یزید سے رشتہ وہ جس کا ملتا ہے شمرو یزید سے شجرہ وہ شخص کہے نہیں سکتا حُسین زندہ بات وہ شخص کہے نہیں سکتا حُسین زندہ بات آخری شیط کہاں کہاں سے مٹاؤگے اس حقیقت کو کہاں کہاں سے مٹاؤگے اس حقیقت کو ہر آسماء پہ اے لکھا حُسین زندہ بات ہر آسماء پہ اے لکھا حُسین زندہ بات بہت قریب ہے وہ وقت جب کی اے فیاض میرے مولا کے آنے کے دیرے بس بہت قریب ہے وہ وقت جب کی اے فیاض ہر ایک شخص کہے گا حُسین زندہ بات حُسین زندہ بات بہت بہترین حُسین زندہ بات کلم نور سے وچار مصرے سن لیجئے دعایا اسی کے ساتھ گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو دلوں میں بغضو حسد رہا تو حُسین کاغم کہاں رہے گا فریبی آنکھے مکان دسوی لباس سادہ لبوں پہ غیبت بھولا رہے ہو بتاؤ جس کو وہ آ گیا تو کہاں رہے گا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دعا گو ہیں اس بینا اور ایمان کی بارگاہ میں ہے کہ جس کو تاریخ نبی ایمان لکھا اس چار مصرے کے ساتھ اس شب کے کہ قلم نور سے اب رات کی پیشانی پر قلم نور سے اب رات کی پیشانی پر فتح یعبی اسے خرشی دے امامت لف دو فتح یعبی اسے خرشی دے امامت لکھ دو مارکہ کر لیا مارکہ شام کو سجاد نصر کر لیا مارکہ شام کو سجاد نصر شام سے آگے بھی سورج کی حکومت لکھ دو شام سے آگے بھی سورج کی حکومت لکھ دو خالق کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں خصوصا سال بھر بیمار کے وسیلے سے ان کو صحت کاملہ انعیت فرمام اور اس بزم جسم حصہ لینے والوں کو جس جس نے بھی حصہ لیا ان کو دن راج چوبنی ترقی انعیت فرمام حاضرین کی تمام مناجات و حاضرین کی تمام حاجتوں کو مکمل فرمام خدا یا بھاق عبد بیمار جتنے بھی بیمار ہیں اور خصوصا جو کاروبار والے ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی فرمام خدا یا ہماری دعا مستجاب فرمام رب کردیار عبد بیمار کے وسیلے سے ہم تمام سیان حیدر کررار کی صحت و سلامتی نائیت فرمام اور خصوصا دعا ہے کہ شام کی وادیوں کو آزاد فرمام اور سیریا اور سامرہ کی رہوں کو بہتر فرمام اور ہمارے روزات کو دشمن کی نگاہ بس سے محفوظ فرمام حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمام اور ہم سب کو آپ کے چائنے والوں میں شمار فرمام وآخر دعا الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ جمیل انبیاء المرسری